موسیقی 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 بشک نے دارا ہے تمہیں ایک دارے میں اور کیا مطلب ہے؟ نئے پرودکٹ میں لگتا ہے آہاں ہاں اور نئے پاکنگ میں بھی اور کافی ساری چینجز بھی ہوئی ہیں وہ رہے تھا یہ ہے کہ لائک میں کچھ نہ کچھ چینج ہونا چاہے اب ٹوڈیٹیا ابنے آپ کو اور زدہ آگے بڑھنا چاہیے ایک ہے ہم لكا ہمیں اس کے بارے میں اب کو اکرات کریں گے کہ اپ کچھ جو فٹس شرطر جو موٹاپے کو کمنےיים دوسرا بالوں کے لیے اور تیسرا جو بھی اور ڈیفرنڈ ڈیفرنٹ جو ہیں آپ کے پاس پروڈکٹس ان سب کے حوالے سے ایک ایک کر کے بات کریں گے پہلے آپ کس پہ بات کرنا چاہیں گے بالوں پہ یا فیٹ سمیشر پہ پہلے فیٹ سمیشر پہ تھوڑا سا ڈسکس کرنے گا سب پھر بالوں کو کنٹینئے فیٹ سمیشر کا نازیہ یہی ہے کافی آپ کے پروگرامز میں ہم بتا بھی چکے ہیں ریزرلز بھی یہاں شو کر چکے ہیں ہمارے اور فیٹ سمیشر میں خالی یہ صرف یہ ایک پرومینٹ نہیں کر رہا کہ ویٹ ہی ریڈکٹ ہوگا اس کے علاوہ ظاہر سے بات ہے انٹرنل ہماری کچھ پرابلم جیسے ہوتی ہیں اور بھی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں سمکمز ایسے ہوتے ہیں جس کی جیسے آپ کا ویٹ پٹ آن ہو رہا ہوتا ہے لائک اگر آپ کی باڈی میں سویلنگ ہے آپ کی باڈی میں اگر کانسٹیپیشن آپ کو ہو رہی ہے آپ کا کیلسٹرول لیول بڑا ہوا ہے تھائرائٹ کا پرابلم ہے بہت ڈیزیزیز ایسی ہیں مطلب ہمیں بیماری ہی کہیں گے ظاہری سی بات ہے کہ ان کو ہمیں ریزولٹ کرنا اچھا لوگ کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا ہے کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے ان ٹاکسک زیریلے مواد وہ جسم میں جمعہ ہونے شروع جاتے ہیں جس کی وجہ سے ویٹ بڑھنا شروع جاتا ہے بلکل بہت ساری قوزز ہوتی ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ ٹپس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ جی کسی نے فلانے یہ بتایا تھا کہ آپ اتنی چیزیں ملا کے وہ کھا لیجئے تو کیا ہوتا ہے سن رہے ہوتے ہیں کتنی عوام ہے ہماری ایک چینل کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس چینل کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ٹپس تو بتا دیا آپ نے لیکن اسے سب نے پک کر لیا مطلب ایک کے لیے تھی ایک کے لیے تھی لیکن سب نے اسے پک کر لیا اور اس وجہ کیا ہوئی کہ کسی کا ویٹ کسی کی وجہ سے بڑا ہوا تھا پرابلم اسے کچھ تھی اس نے وہ کھا لیا اس کے بجائے ویٹ لوز ہونے کہ کڈنی پی ایفیکٹ آ گیا تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ آپ ٹپس پہ غور نہ کریں ہمارے پاس ہمارا جو پروڈکٹ ہے فرسٹ اف آل ہربل ہے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے پی سی ای ای آر سے ٹیسٹڈ ہے مطلب ظاہر ہے ہمارے ریزرٹس ایسے ہیں کہ سات سال ہو گئے ہماری اس کمپنی کو سات سال میں ہمارے پاس ریزرٹس بھی ہیں ایک ہی سپورٹ پہ ہم لوگ ہے ہمارا پوزیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی سپورٹ ہے جہاں ہم پچھلے سات سال سے وہاں پر ہیں اور یہ کہ آپ کو دس چیزیں کرنے کی ضرورت تھی ایک ہی پروڈکٹ میں سب چیزیں موجود ہیں آپ کو ریلائیبل ایک پروڈکٹ مل رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ خود اسے ڈیل کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کسی کی پروڈکٹ کو لاؤنج کر رہی ہوں پروڈکٹ پروڈکشن بھی ہماری ہے سعیے پتا ہے کہ اس کے اندر کی آشن بلکل انگریڈینٹ کیا ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس میں کیا ہے اس کی پیکنگ ابھی ہم نے نئی چینج کی ہے کیونکہ غزالی ہربل کی جو تھیم ہے وہ بلیک ان گری ہے خاص طور پر سعیے رائیٹ بلکل بلیک ان گری اس میں شو ہو رہی ہے اور یہ ابھی مطلب ظاہر ہے آپ کے آج اس کا پہلے پیکنگ تھی وہ تھوڑے سا کلرز بلکل کلرز تھوڑے ڈیفرنٹ ہے اس میں کبھی ریڈ ڈ وائٹ میں آئی کبھی بلیک پیور وائٹ میں آئی پھر اب یہ ہے کہ اب یہ ہمارا اپنا یہ تھیم ہے کہ بلیک ان گری اس میں ہونا ہے اس میں ہونا چاہیے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کمپنی جب برینڈڈ ہونے جاری ہوتی ہے انٹرنیشنل لیویل پر جاری ہوتی ہے اسے صاحب سے بھی کرنی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ ایک نیا پروڈکٹ ہے مارکٹ کے اندر نوبڈی نوز آباوٹ ڈیٹ کی یہ پروڈکٹ ہے کیا ملکو ٹھیک ہے ان کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے ریزرٹس کیا ہیں آج ماشاءاللہم اس مقام پر ہیں کہ ہماری جو بھی چیزیں ہیں فیڈ سمیشر ہے ہیروائل ہے روٹ کیا رہے ہیں ہمارا اور پین وینیچر ہے ابھی ہم نے ایک اور چیز بہت پیاری ہے اس کا نام لیور ڈیڈاکس ہے اس کو ہم نے ایٹڈیوز کر آئے لیور ڈیڈاکس کا ہم جانیں گے یہ ایکچولی کیا چیز ہے آپ ہم ایس ایم ایس پی کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایس ایم ایس کیجئے آپ لکھیں ایس پی آپ دیں سپیس اپنا میسج لکھیں اپنا نام لکھیں اور اپنا شہر کا نام لکھیں اور بھیج دیں آپ ڈبل پو سیون بان پر اور یہ بھی آپ جو لیور ڈیڈاکس کی بات کر رہے تھے یہ بیسکلی کیا ہے میں اسے لاتا ہوں صرف اتنا دکھانا جا رہا تھا اپنے آرڈینس کو کہ یہ ہماری جو نئی پیکنگ ہے تو اسے پریشان نہ ہوں کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی کی بات سامان پہلے گیا ہے اور ریپیٹ جا رہا ہوتا ہے تو دے مز بی انڈرسٹینڈ کہ ہم نے پیکنگ کو اس کو چینج کر رہا تھا لیکن الحمدلالب یہ پیکنگ جو ہے یہ کمپنی کی ایک ساکت ہے سمجھ دیجئے کہ یہ چلے گی چین گی ملتا ہے چین جب اگر دی busca باٹل کی جو ہے جو بڑی تکیت بچین چیز جو بڑی پیزنس جو بہت بھی دیکھی جاتی بلکل اب آپ جائے جانے چیز رہے ہیں چیز رہے ہیں یہ ساکتی ہے مرمک مرمک مرمد اس کا ورمک ملک ملک چاہتی ہے کہ ہم باہر کے ملک بھی جائے تو ہمارے پیزنس کو اچھا کر سکتا ہے آپ رشتے کے لئے جاتے ہیں تو اچھی چیز دیکھتے ہیں ہے نا وہ تو بیس دکھا رہے ہیں ہے نا یہ نہیں کہ بعد میں کچھ ہو رہے ہیں دیکھو یہ ہے لیور ریڈاکس اس کی بہت سوچ سمجھ بجار کے بعد یہ چیز نظر آئی تھی کہ اکنی کا پرابلم موٹاپے کا پرابلم بالوں کا پرابلم کیونکہ ہم تین چیزیں لے کے چلنا ہے جو میجر ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اوبیسٹی آپ کا زیادہ ویڈ بڑھ رہا ہے کاؤزز بہت ساری ہیں دس کاؤزز کو ہم کنٹرول کراتے ہیں اگر ان کاؤزز کے اندر آپ کا موٹاپا بڑھ رہا ہے تو ان کو کنٹرول کر جاتا ہے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں ڈیمیج ہو رہے ہیں مطلب نکل نہیں رہے ہیں آپ کو خدا نہ کہتا سورائسز کی بیماری ہے ڈینڈرف کی بیماری ہے فنگس کی بیماری ہے یا آپ کو بال کھو رہا ہے یعنی کہ الوپیشیا ہوا ہوا ہے ان تمام چیزوں کا ہم کنٹرول کر آ رہے ہوتے ہیں اینس کے لیے بھی ایکنی کے لیے بھی ایکنی میجر فیکس ہوتے ہیں آپ کی بلڈ کی پرولم آپ کو کانسٹیبیشن کا ہونا یعنی آپ کی جسمانی پرولم کا انپیکس جو ہے وہ چہرے پر آ رہا ہوتا ہے چہرے پر آ جاتا ٹھیک ہے نا اس میں ہم نے اس میں چونکہ ہم آپ کو پتا ہے پچھلے ساتھ اٹھ مہینوں سے زیادہ تر ہم اس میں لے کے چلے ہیں ایکنی کے لیے اور چہرے میں پیگمیٹیشنز کے لیے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کے بعد جب ہم بہت زیادہ ڈیپ لے گئے ہماری بہت لوگوں سے ملقات ہوتی ہے صحیح ہے اور کافی مشورے ملتے ہیں بہت سے چیز ہوتی اگر آپ آدمی سوچتا ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا یہ کہاں سے لیا ہے لیکن ایک بیک گراؤنڈ چل رہا ہوتا ہے ہماری پوری کمپنی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پروڈکٹ سے کسی کو نقصان نہ ہو صحیح ہے تو آپ جو ریسرچ کے اندازہ ہو کہ لیور جو ہے لیور کی پرولم کی وجہ سے بہت ہوتا ہے لیور خدا نہ خرصتا کسی کا اپسٹ ہوا شروع میں چھوٹی موٹی پرولم آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن آگے چل کے یہی چیزیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایپیٹ ایسی بی سب جگہ پہن جاتی ہے کافی آگے تک جاتی ہے تو بہرحال ہم اس کو یہاں پر چھوٹا سب لیتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ خدا نہ خرصتا ہم کہیں کہ کسی کو یہ ہو رہا ہے لیکن کسی کو جانڈیز بھی ہو آگا ہے تو اس کے بعد بھی لیور تھوڑا سا افیکٹ ہو جاتا ہے تھوڑا سا لائف ٹائم سنا ہے کہ افیکٹ ہوتا ہے نہیں بلکل ہوتا ہے جانڈیز کے بعد سر اس کا افیکٹ رہ جاتا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ناظر کیسی ہیں بلکل ٹھیک رہا ہے ہمارے ساتھ کون ہے آدمی سے جاویز بور رہی ہوں آج تو موٹاپے پہ جو بات ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ آپ کو تو یہ پرابلم کوئی نہیں ہے ویسے یویولی جب ہم دیکھتے تو کراچی کے کافی لوگوں کا ویٹ اللہ کا شکر ہے کہ کنٹرول میں ہے اور کوئی نہیں ایسا وہاں لوگ کم کمی ملتے ہیں یہ تھوڑا سا خیال رکھنے والی بات بھی ہوتی ہے میں پتا ہے اپنے کالج ڈیز میں میں ایتھلیٹ تھی تو یہاں دیکھیں نا کہ یہاں ویٹ اتنا بڑھتا ہے ہرمونل پرابلم جیسے ادنام سب می ساتھ کو ہے وہ تو کوئی ریئر کیس ہوتا ہے نا وہ ون پسل بیسی ٹی ہاں وہ ایک الہدہ ایک کیس ہے لوگ بے تہاشا کھاتے ہیں اور جیم بیچارے بھی لوگ کھول کھل کھا گیا اور اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ کیوں پڑھ کہ ہم کھاتے پی تکھرانے کے لوگ ہیں تو بات یہ ہے کہ جو لوگ کھاتے پی تکھرانے کے لیے ہمارے طرح دیکھیں گے کہ جب آپ بے بغیر پی چھا جاتی ہے آپ کو سب کونشوس مد جاتا ہے تو آپ پہ ویٹ چڑھنا شروع جاتا ہے تو پھر جگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ ہو جائیں ہم تو ویٹ کھائیں گے کھاتے پی جو اللہ کو مانتے ہیں وہی ان کا ویٹ کام کریں گے جیم ان کا ویٹ کام نہیں کرتا یہ بھی کافی بڑا پرابلم ہے کہ یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں لاپرواہی سے چھو کرتے ہیں آپ بتا ہے آپ اپنا خیال لگتی ہیں مسیس جاویے شکریہ اچھا نہیں بات بھی آنٹی کہ ہم مزے کی بولی ہے انہوں نے جہاں کی بات کی ہے میرا خیانسی ہے یہ لوگ دیسی جو غزائیں ہوتی ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں انہوں نے پیور کھا رہے ہوتے ہیں پتہ بات اصلا میں ٹھیک ہے لوگوں کی اپنے کانسیپٹس ہوتی ہیں لیکن وہی والی بات ہے کہ اللہ نے ایک لائف سٹال بنایا اور اگین وہی بات کہیں گے کہ حرض صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اکر دیکھا جائے تو کیا وہ بہت سارے مراغن غزائیں نہیں کھا سکتے تھے لیکن یہ کہ انہوں نے اتنا اعتداد سے کھایا ہے بلکل کہ ان کی پرسنیلیٹی کو دیکھنے کے بعد ہمیں فالو کرنا چاہیے بلکل بہت ساری چیزیں ہیں اور میں تو سنت کے لیے یا ان تمام چیزوں کے لیے ہمیشہ سا وینیس دیتا ہوں نہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں آپ یہ بولیں کہ یہ بیٹھے ایسے ہیں یا ان کا اسٹائی نہیں لگتا کہ یہ سنت پر چلنے والے ہوں گے یا ایسا ہوگا ہوتا ہے لیکن انسان جب سیکھ لیتا ہے کہیں سے سمجھ آتا ہے یا سن لیتا ہے اور اس کو دل کو لگتی ہے چیز کہ یہ چیز واقعی ہی رائٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو فالو کر لیے جیدر سے شروع کرو گے ادھر سے سٹارٹ ادھر سے آپ پتہ ہنڈیٹ پرسن توقع کرنے والی بات ہوتی ہے اور یہی چیز جو ہے یہ آگے انسان کچھ سے رفقائن ہے کہ واقعی اللہ کا شکر ادا کرنے کا مقصر یہ نہیں کہ آپ اس طرح سے شکر ادا کریں اللہ کا شکر تو ہر چیز میں ہر چیز میں ہر چیز کے اندر یہ بات تو مطلب کہ پوری پوری وہ ہے تھوڑا سا انہوں نے ماشاءاللہ بہت لمبی چوڑی بات کی کہ مٹاپا یہ ہے مٹاپا اس طرح سے بھی آتا ہے مٹاپا کسی نے ایسے کہہ دیا بہرالب جس پہ آگیا وہ کیا کرے اب تو ہو چکا رہا جو ہو چکا اس کو دین نزلی دی گئی اب کیا کرے ہو کراچی والے وہ چائے پی پی کے گزارہ کرتے ہیں صبح در شام تک ہیں پنجاب جو تو لسیاں ملتی ہیں تو چھاچ ملتی ہیں پانی کا بھی فرق ہے پانی کا بہت فرق ہے بہت زیادہ بہت فرق ہے آپ یہ دیکھیں وہاں کا پانی پی جی ہے تھوڑے دن کے اندر حضم ہو جاتا ہے گھنڈوں میں حضم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں بہت اچھی بات ہے یہ اور اچھی خوراک کوئی بری نہیں ہے آپ کی صحت کی ارامت ہے لیکن پھر وہ یہ لی بات آتی ہے کہ اعتدال سے ہٹ کے کھا لینا کسی چیز کو زیادہ سے زیادہ مقدار میں کھا لینا اگر آپ اسی چیز کو تھوڑا کم مقدار میں کھائیں گے تو آپ کی باڈی اتنی زیادہ انکریز نہیں ہوگی اتنا زیادہ ویٹ انکریز نہیں ہوگا تو اگر آپ اعتدال میں چل کے کھا رہے ہو تو آرام سے لیکن وہی بات جس طرح انہوں نے ادنا سمیہ کی بات کرتی اسی طرح بہت سارے یہ تو ایک ایک الیدہ سے ایک پرابلم ہے بہت سارے اور ایسے پرابلم آپ نے بتایا آپ کی حال ہے بکو ٹک 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 ہے آپ کیسی شمائلا میں ٹھیک ہوں میلے اپنے باروں کے پارے میں پوچھنا ہے میرے بار بار بہت زیادہ جیدے ہیں اچھا اور ساتھ میں کافی زیادہ رائی بیاں لامزے بھی نہیں اتنے زیادہ جیدے ہیں میں تو بہت پریشان ہوں اور دوسرا کو اسکل میرا یہ ہے کہ میرے چہرے کے اوپر جو دامی آنا وہ بہت زیادہ نکل دیا ہے اور بار میں ادھر ہی اس کے نشان پان جاتے ہیں تو پلیز آپ کو کوئی گرے لٹوٹ بتائیں جو میں سمال کرو اور آم رام شرط آئیے گا میں لکھ دوں گی شمائلا بہت زیادہ تم نے یہ لکھا ہوئی پڑھ رہی ہونا کیا یہ جو سب بولا ہے تم نے یہ لکھا ہوئی پہلے سے نائی 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 میں خود سے پڑھوں میں اتنی نینکن میں میرے بار اتنے زیادہ کرتا ہے اتنے زندر سے میرے بار تو آپ کامی جاتا کرتا ہے شمائلا آپ کو کبز کی شکایت تو نہیں رہتی نہیں اچھا ایسا کچھ نہیں اچھا میری بات نے اور تیسرا کو اچھا میرا ہی ہے میرے مامو اگر گال کے اوپر بہت زیادہ سائی ہے تو وہ جب کریم لگاتے ہیں بھاگ جاتی ہیں تو بعد میں وہ بیتی نظر آتی ہیں بھاگ بھی جاتی ہیں بھاگشTS بھاگhui کیا Paras بھاگنے نہیں دیں گے तandal بھاگھانے ہمیں حسنی شمائلا �데 شمائلا کیا سب descobری دنیا آپ دیو شمائلا یہ آپ On شمائلا یہ بھاگ کا read ہوتے ہیں تو مجھے میں کبھی مزاق کر لیتا ہوں کہ یہ کہ لکھا با سکرپٹ تو نہیں ماشاءاللہ سے بڑا اچھا ہولی کہ جب کال لگ جاتی ہے تو بڑے بڑے بڑا اچھا ہولی میں اگر خود بھی ہوتی شاید سکرین پناہ رہی ہوتی تو میں بھی گھبرا جاتی اور ڈر جاتی شاید ابھی یہ کہ شمائلہ تھوڑی در میں ہم تم ایک ریزلٹ دکھائیں گے ہمارے ساتھ نام کے سہر سہر ہے ہمارے ساتھ ابھی مطلب ظاہر ہے ان کا ریزلٹ کیا ہے کہ انسان کی اپنی فیلنگ ہوتی ہیں مجھ سے بہت سارے بچے ایسے وعدے کر کے جاتے ہیں کہ اگر ہمیں ریزلٹ مل گیا تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اچھا ٹھیک ہے بہت سے ہوتے ہیں بہت سے نہیں بھی آ پاتے سہی ہے تو ویل آج ان میں سے ایک ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد ہم انہیں دکھائیں گے اور ان کا جو ہے وہ تاکہ پتا چلے کہ ہاں پر بالو کے بارے میں بھی ذرا ساتھ آپ کو خود بتائیں گے اپنی اس سے وینس دیں گی آپ کو کیونکہ ہمارے پروڈکس جو ہیں الحمدللہ میں ان کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ کہہ سکتا ہوں کہ سٹاپ ڈینڈرف وائل ہے ہمارا روڈ کیئر ہے فیڈ سمیشر مٹاپے کے لیے ہے پین وینیشیر ہے یہ اور تو فلیکس ہے جوڑوں کے لیے سٹاپ لائز ہے ٹھیک ہے چلے سب بات ہم بھی آپ کو اور مزید تفصیل بتائیں گے لیکن ابھی لیں گے بریک اور بریک کے بعد آپ کو ریزرٹ بھی دکھائیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھی رہے سلام پاکستان ہمسائے میں کون کون بجلی چورا رہا ہے سب جانتے ہیں آپ لیکن بلکل ٹھیک کر رہے ہیں آپ جو خاموش اندھے بنے بیٹھے ہیں آگر محلے داری کا معاملہ ہے بچے اکٹھے کھیرتے ہیں بیگمات کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس لیے بھلے ان معزز بجلی چور صاحب کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو بجلی مہنگی ہو ملک کا بیڑا غرق ہو آپ نے ان کی شکایت نہیں کرنی ارے کچھ تو خیال کریں بجلی چور بے شرم ہے تو آپ تو اپنا فرض سمجھیں 0800 84338 نمبر ہے شکایت کا شکایت کر کے بے نکاب کریں ان معزز بجلی چوروں کو بھی اور ان کے مددکار اہلکاروں ماہرین نے تحقیق اور مشاہدے سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان میں ڈنگی وائرس درامت کیے گئے ٹائروں سے منتقل ہوا ہے اور اس کے پھیلاو کی بڑی وجہ بھی ٹائروں میں جمع شدہ پانی ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے سہن چھتوں اور گودام میں پڑے استعمال شدہ اور فالتو ٹائر ضائع کر دیں ٹائر شاپس کے مالکان اپنی دکان پر پڑے ٹائروں میں پانی جمع نہ ہونے دیں بسوں میں اور بس ٹینڈز پر پڑے نکارہ ٹائروں کو ضائع کر دیں ٹائروں میں جمع شدہ پانی خارج کر دیں اور ان میں ریت یا مٹی ڈال دیں دکانوں پر موجود فالتو ٹائروں میں سراخ کر دیں تاکہ ان میں پانی جمع نہ ہو سکے پلاسٹک کور میں پیک شدہ نئے ٹائروں کو بھی کھلی جگہ پر مت رکھیں تاکہ ان میں پانی جمع نہ ہونے پائے اگر آپ کے علاقے میں ٹائر شاپ مالکان یا دیگر افراد ان احتیاطی تدابیر کی خلاف فرضی کریں تو ان کی اطلاع ہیلپ لائن 0800 99000 پر دیں حکومت پنجا بابا جلدی کریں اے پورٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے بابا سرن اینل جیسے کریم رکھنا تو آپ بھولی گئے آیا اے بھولا وامد دردار نبی سے اللہ کا شکر ہے کہ سرن اینل جیسے کریم تھی ورنہ حج کے کرکان پورے کرنے مشکل ہو جاتے پٹھوں کمر یا موچ کا درد سرن اینل جیسے کریم کرے اثر وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں یہ ہے وقت نوائیور کرپ کے تحت شائع ہونے والا دنیا بھر میں بچوں کا سب سے مقبور اردو میگزین مہنامہ پھول تعلیم تربیت اور تفریز ساتھ ساتھ ہر عمر کے بچوں کے لیے اکتوبر کا خاص شمارہ پاک ترک دوستی نمبر شائع ہو گیا ہے ڈلچسپ کہانیاں رنگا رنگ سلسلے اور انعامات کی برسات پاک ترک دوستی کے حوالے سے خصوصی تحریریں اہم شخصیات کے پیغامات ترکی میرا بسندیدہ ملک ہے مجید نظامی کے دورے ترکی کے تاثرات ترکی کے عدیبوں کے تاروح اور کہانیوں کے تراجم آٹ گیلری اور مسکراہٹیں گھٹے میٹھے خطور پھول اخبار نظمیں اور تنزو مزا نرالے ہیں انداز ہمارے اور وہ سب کچھ جو بچوں کو پڑھنا چاہیے آپ بھی اپنا تاروح اور تصویر پھول میں شائع کروا سکتے ہیں سب سے زیادہ صفحات اور قیمت سب سے کم آج ہی اپنے اخبار پروش یا قریبی بک سٹال سے خریدیں پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی قیمت صرف بیس روپے خوش آمدی سلام پاکستان میں اور آج ہم بات کریں غزالی پروڈک کے حوالے سے ہمارے ساتھ عمیران غزالی صاحب ہیں ہمیرہ اور ہمارے ساتھ ریزرڈ بھی سامنے ہیں اور ریزرڈ اب آپ کو ہم بتائیں گے کیا ہے ایکچولی ہمیرہ سے پوچھتے ہیں ہمیرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کون سہر سہر اور سہر بڑی پیاری بچی ہیں سہر کیا مسئلہ ہو گیا تھا بھئی بالوں پر میرے ساتھ بہت مسئلہ ہو گیا تھا بہت زیادہ ہیئر فالنگ ہونے لگی تھی لیکن عمران انکڑ کی یہ ہے کہ انہوں نے میرے بالوں کو بالکل ٹھیک کر دیا اور جو سارا والیوم تھا میرے بال بہت زیادہ گر رہے تھے تو وہ والیوم میرا کور ہوا کو بالوں کو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ مجھے فرق نہیں ماشااللہ سے کافی زیادہ اور پیمپلز بھی ہو گئے تھے تو میں نے ان کے پروڈیکٹس یوز کی تو کافی مجھے آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کافی اس سے جا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گیوالی ایج ہوتے ہیں جو آپ کی ایج ہے اس میں سپیسیفکلی جو ہے نا زیادہ زیادہ اگدم سے ہونے لگ جاتے ہیں اور سب بچے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں ایٹموسپیر ہے آج کل کا اس طریقے کا کہ اس میں بہت زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے وہ آپ نے جو بتایا تھے کہ ایون مٹی جو دھول اور اس کی وجہ سے بھی بیٹھتے جاتے ہیں فیس پر بھی بالوں پر بھی جس کی وجہ سے ہیئر فالنگ اور سکن خراب ہونے لگ جاتی اب تو ماشااللہ بہت بہتر ہو بڑے سئیوں محسط کولر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں اور پھر آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے اسلام علیکم ہلو مل據 ملتی جو میں ملتی جاؤ سارو ملتی جو میں decades ہی بغتر ہے ملتی جو ببگھر ہے آپ کی اپنی بھی ٹھیکی طرح کنی ہے جنہا آپ کا تیل ایسر اس کی شکریہ لیکن چاہتے ہو سر جس صلح نبیلیییییییییییییییییییییییی ویڈا میاں نبیلی چکریہ دیل میں لیکن سیمچ گا لیکن چکریہ کبھیلن اس کی برای بھی جانسی طرح این جنہی سوچے آپ کے شکریہ ، دنیا اپنے کال میں ایک بیتر ہوگئے ایسر بالکلہ کافی کافی بار بہت آخر اور اچھے گھنے ہو گئے ہیں ابھی چھوڑنا نہیں سے ہاں ورنہ تو سب نے مشورہ دیا تھا بال کا ٹوال ہو گنجی ہو جاؤ چلو یہ کہ بچت ہو گئی نا آرے کافی چلو یہ تو بہت بہت شید ہے تم نے کال دی بڑا تینکیو اوکے اللہ حافظ اچھا یہ بھی بات آپ نے جو بھی کہی کہ اس کو use کرتے رہیں جن کے بال جسنا صحیح ہو جاتے ہیں سہر کے بھی جسنا بال جویں صحیح ہو گئے ہیں تو کیا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد بھی استعمال دیکھو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک کورس ہے کورس کو آپ پروسیجر اس کا جیسے اس میں لکھا اسے فالو کرو اس کے بعد یہ ایک مینٹیننس رکھو ضائع سوال ہے ہم کبھی ڈاکٹر کے پاس بھی کوئی دوائی لینے جاتے ہیں تو وہ لائف ٹائم کے لیے وہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی کبھی نہیں کبھی دوبارہ آتی ہے تو احتیاط ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لیکن چیز کے حالے ایک میری یقین کرو سالون والی ہیں وہ اس کے بال گرز ور لمبے ہو چکے ہیں یہ سوال سے اچھا اگر چھوڑنا ہی نہیں ہے میں نے یہی لگانا میرے ہفتے ہیں اس سے کس کے لیے دو دفاع بھی آجاتی ہے بلکل اس سے کون ہے کراچی سے ہلو السلام علیکم مہارکو اسلام جی کیسے آپ ٹھیک 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 ہے ناجی آپ کیسے بلکل ٹھیک 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 آپ بتائیں گا کیا ہو گیا مسئلہ مجھے ایک تو مجھے بہت بڑا انسپائرنگ پروگرام ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے حول بلس سے بات کرتے ہوئے اور میری قول مل گئی ہے اور مجھے 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 بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے مجھے ایک تو اس سے گے پتہ کرنا ہے کہ عام طرح سے پرگننسی کے بعد کافی دن تک اور اس کے بعد کافی دن تک یہ نائس کیجئے جاتے ہیں جیسے آپ نے اپنے پروجیٹ کا نام سلوی جیس کا پلائر اس کے لئے آپ کتنے پینز لے لیں آپ ان کو کتنا کر لیں وہ ایک کیجئے کرتا ہے پھر وہ دوسرا بھی کیجئے کر جاتے ہیں تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے جہاں چھوٹی بچیاں سکول گئنگ ہوتی ہیں ہاں صحیح سبا اس کا پلیز ہمیں کوئی آسان سی رنی بھی بتائیں کچھ بتائیں کیوں اس لئے آپ کو یہ کیمارسل در رجائیں گے اس نے کے لئے وارسان کے لئے بچیاں سکول گئتا ہی تکرات بکلائنگ سکول گئنگ خیال رہتا ہے لیکن صرف ایک کی وجہ سے پیداً ایک بڑے ترمیق میں آیا ہے سبا بھر بھر بہت شکریہ ہے شکریہ ہے آپ کو ست زیادہ بہت بہت بزرمی مدينتا ہے سبا بہت شکریہ ہے شکریہ ہے جی بہت بہت شکریہا مجھے گئے اور بریک کے بعد پھر جوانا سبا کے سوال کا جواب بھی دیں گے آپ لو بھی کہیں نہ جائیں ہمارے ساتھی نے سلام پاکستان پشام دیر سلام پاکستان میں اور ابھی کالرز نے کچھ سوالات کیا تھے بریک سے پہلا تو عمران بھائی سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس اصل میں کچھ ایسا رہا کہ کافی سارے سوال جمع ہوگے کچھ بریک آیا پھر کال پہ کال آتی چلی گئی ہاں تو وہ اس پہ جیسے ہاں اور کچھ آگے پیچھے ہمارے سوال کے جواب رہ گئے تھے بہرحال میں سٹارٹ بتاتا ہوں کیونکہ دیکھیں ہماری جو ہے نا اگر ہم کسی بھی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو تقریبا سب لوگوں کو جواب اس پہ مل جاتا ہے ملکم سب سے پہلے ہم اٹھا لیتے ہیں چونکہ ابھی تو بات جو ہے بالوں پہ چل رہی ہے تو بالوں میں مسئلہ ہوتے کہ اگر کسی کی ہیر فالنگ ہے کوئی بھی چیز ہے اور ڈینڈروف آئی بھی ہے فنگس آئی بھی ہے یا خدا نہ کہتا الوپیشیا ہوگا ہے صرف وائیڈ بالوں کو علاج نہیں کرتے اس کے علاوہ بالوں میں کوئی پرولم آ رہی ہے ہمیں کونٹیک کر لیں ہمارے نمبر آ رہے ہیں ہم لوگ آپ کو اپنی جو پروڈکٹسیں پروائیڈ آپ کے گھر پہ کر سکتے ہیں صحیح ہے جہاں بھی آپ رہتے ہیں مطلب پاکستان کے اندر جس علاقے میں جو رہتے ہیں آپ جس شہر میں رہیں گے ادھر پہنچا دیں گے ہم آپ کو بالوں کی بات یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری پرولمز ہیں میں نے بھی آپ کو بتایا ہم نے لیور ڈیڈاکس نکالا ہے کسی وجہ سے نکالا ہے کہ کوئی ایسی پرولم ہے جو بلیڈ کی پروڑم ہے جس کے سے آپ کے بال گر رہے ہیں یا میدے کی پروڑم ہے یہ کانسٹیبیشن ہوئی بھی ہے اس کی وجہ سے گر رہے ہیں ان وجوہات سے ہی تین چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں انسان کے اندر بات آتی ہے جیسے کہ ایک سوال آئیتا ہے چھائیوں کے لیے کہ صرف چھائیوں کی بات نہیں کر سکتا میں کروں گا پورز اوپن میں کروں گا ایکنی میں کروں گا پھر چھائیوں کی تین چیزیں کسی کو اگر چہرے پر نظر آتا ہے کہ اس کے ایکنی ہے پورز اوپن ہے وہ لاک علاج کر لے چھائیوں کا وہ ریپیٹ ہوتا رہے گا جب تک آپ کے پورز بن نہیں ہوں گی جب تک ایکنی ختم نہیں ہوگی اس دکھ تک آپ چھائیوں پر نہیں آسکتے یہ بہت سارے تجربات سے گزر کی یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے میں کسی کو اپڈیکشن نہیں کر سکتا بر دیس اس میں اون پرسنل میری اوپنین ہے یہ کیونکہ میں اب جب بھی ہم لوگ جب کام کر رہے ہیں اس کے اوپر تو ہم اپنے کلائنس کو دیکھتے ہیں یا اپنے پیشن کو دیکھتے ہیں تو ان کو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اگر ایکنی ہے ہم انہیں کریمیں نہیں دیتے اس وقت تک جب تک کہ ان کی ایکنی ختم نہ ہو جائے پورز بن نہ ہو جائے اس کا ہمارا پورا ایکنی کا پیکیج ہے جو کہ 1500 روپیز کا ہے جو چیزیں ہیں مزید تفصیل کے لیے آپ ہمیں call کر سکتے ہیں اسی لئے میں آپ کو نمبر دیئے ہیں یہ بہت چھوٹا سا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ہم صرف اپنے پروڈکسی آوینیس دیتے ہیں کہ کیا کیا پرولمز ہیں اس کو کیسے رزول کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کل کر سکتے ہیں کسی بھی وقت نہیں بارہ سے بارہ کر رہا ٹھیک ہے دیزل سے دیزل سے دیزل سے پھر بھی کل آئیں گے پھر بھی کل آئیں گے اس کے پورا دن میں کبھی بھی کل کر رہے ہیں صحیح بات ہے اور ایک چیز یہ ہے کہ نادیہ اللہ کا یہ بہت بہت احسان ہے کہ جیسے بچی نے ہمارا نے کال کی ہمارا نے کال کری اس کا یہ ہے کہ جیسے یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں میں نے آپ کے ان کی بہت سارے پہلے بھی قصے سنائے میں ہیں یہی پہ بیٹھے ہیں آپ سے بات کیے ٹھیک ہے ان کی خواہشتی خواہش کیا تھا کہ ایک پرومیسز ہوتے ہیں کہ انکل اگر میرے بال گرنا رکھ گینا ایسے بہت سے آتی ہیں سب بچی آن کے آنے میں یہی چیلنج کتی ہیں میرے روک جائیں بس پھر دیکھیں آپ میں کیا کر دوں گی میں نے کیا کرو گی پار لگے دوں گی میں نے میرے لئے کرنا ہے یا تو میرے لئے فون کرو ٹی وی پہ کیونکہ مجھے فیک کال نہیں پسند ریل کال پسند ہے صحیح ہے جو وہ ہے جنویں تو وہ پتا دیں ہو ہے وہ کرو یا میرے ساتھ ٹی وی پہ چلو کیونکہ مجھے تم سے پہلے اللہ کو موڈی خان ہے صحیح ہے دو چیز ہوتی ہے میں نے کہا جھوٹ بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے صحیح ہے ریل فیکٹر لے کر آئیے ریل پرولم 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 لے کر آئیے جا کے آپ ایکسپلین کریں صحیح ہے مجھے پتا ہے کیونکہ میں بچوں کو ماشاءاللہ بہت تیزی سے بہت پیار سے موڈ کر لیتا ہوں یہ سارے لوگ جانتے ہیں جو میرے آفیز آ چکے ہیں ٹھیک ہے وہ بچے جب آتے ہیں بہت سی پرولم میں جو ٹی بی پر نہیں آسکتے کوئی وجہ ہے ہم کوئی فورس نہیں کر سکتے لیکن ایکلیس کال تو کر سکتے ہیں وہ کال کر لیتے ہیں ہمیں کال کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہمارے آپ کے اسی چینل کے اوپر درست دفعہ کال آئی ہے لائس کے لیے ہم کال کر لیے اوپر کال کروں گا اوپر بہت بھی کے لیے نا جاتے ہیں اس سے نہیں کرنے لیتے ہیں کال کر دے ہوں ۔ اب آپ کو ہمires اب آپ کو اپنے روگے ، آپ کو صرف کریں لیکن ہم آپ سے بہت سکتے ہیں ایک اگر اس طرح سے ہمارے جایسے بہت سب آئی ہے کس جو سوال آتی ہیں جو اس کے بہت سمجد اب کو جاتے ہیں اب جاتے ہیں ہم گیا جو آپ کے لیتے ہیں یہ ہے کہ لائس کا ہمارے پاس لائس لائے یہ رہا ہے یہ پیکج ہے ہمارے پاس 500 کا ہوتا ہے اور آلموست ون منھ چلتا ہے یہ ون منھ ون پرسن کا پروسس ہے ٹھیک ہے اس کا اللہ آپ کو لوگوں نے خود کال کر کے یہاں پر ریزرز بتائے ہیں کہ کیا ریزرٹ ہے یہاں پر اس وقت بازار میں بہت سی اسی میڈیسنز ہیں یا ایسی دوائیاں بھی ہیں جو لائس کے لئے لیکن اپنے بالوں سے حدو بیٹھتے ہیں جہاں پورے ہوسنز ہیں Dit کیا ریزرٹ ہے جاں پہلے بایدہ بیڑا گرہ کرتے ہیں اس کا بیڑا گرہ کرتا ہے یہ بچانس روپے یا چیپ اور لوگوں کی بھی خدا کردیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس نے کہاں مران بھائی نے کامل کیایا اینج کو اس المشکل کردوس نہیں روز اسے جب لچتا ہم ربیز جانتا ہے اور اس راعت نشاpton یا امیران شروع جانتا ہے شکریہ حالے دلائی شکریہ ندا ہ компании بلک میں اچھا ہدای امیران بار scattering جنپی چلائی کم کا عطف طور کا تک بہت سے سب بچے بول رہو تھے لیکن نو ڈاؤٹ آئی انڈسٹینڈ کے آپ کی کال سے لگانا لگنا بڑا مشکل ہو جانتے ہیں منسٹر شاید پر اٹھا لیتا ہے لیکن یہ کال پر کال پیچھے رہا ہر کو بھی ترائی کر رہا ہوتا ہے سمٹرائم اس لکھ لائکی بیری انگیج اچھا اب وہ اپنے جو بتایا ہے سٹاپ لائس میں بتا رہا تھا کہ جوہوں کا ہو جانا ہم پریکٹس ہی آپ کو بالو پر دے رہے ہیں ہم آپ کو پریکٹس ہی جن ٹوپکز میں ہم بات کر رہے ہیں مٹاپے کی بات کر رہے ہیں ہم آپ سے بالوں کی بات کر رہے ہیں آپ کی ایکنی پگمنٹیشن ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم اگر آپ کو جوہوں کا تیل دیں گے تو آپ کے بال ڈیمیج نہیں کریں گے صحیح بالوں کی پروٹیکشن پہلے ہے جوہیں تو مریں گی ہو تو ختم ہو جائیں گی ہماری گیرنٹی ہوتی ہے اس وائل کو لگانے سے گیرنٹی سے مرادی ہوتا ہے کہ زہرے آدمی کے مون سے لفظ ہی نکلتے ہیں گیرنٹی بات کی ہوتی ہے کہ آپ کی لیکھیں تک چلی جائیں گی اچھا پھر وہ باز دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لیکھیں رہے جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ دوبارہ سے پڑھ گی ہمارے ستھک اور کولورن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم مارے سلام جی ہمارے ساتھ کون ہے انور بٹ کرانچی سے ہمارے ساتھ کون ہے مارے ساتھ کون ہے مارے ساتھ کون ہے انور بٹ کرانچی سے میں اپنے اگلے سے حوالے پہلی آخری سے پہلو چاہ رہا تھا اور امران سہہب سے پہلوچھے办 کہ میرے بال کرلی بہت ہے اور گرتے بھی بہت ہے بلکل جس کے لئے امران سہب کی طرح میں چاہ رہوں کو ایسی انور بیئے بتائیں کہ آپ نے اپنے بال کرلی بتائیں اور گر رہے ہیں جی بہت گر رہ ہیں آپ کو کانسٹیبیشن کی پروڑم تو نہیں رہتی زیادہ نہیں سر اچھا ٹھیک ہے اچھا دوسری چیز ہے کہ آپ کراچی میں ہوتے ہیں ہم نمبر نوٹ کر کے رکھئے اور ہم بہت نیر ہیں آپ سے بہت فار میں میں بہت پریشان ہوں میں آج شام کو یہ آپ کے پاس آؤں گا مجھے کوئی ایسی دوا دہیے گا کیونکہ میری ایج ہی دن ہی نہیں ہے جو دنے میرے یقین کرنے بالکل ہی ختم ہوتے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں بیٹھا آپ نمبر کیپ کر لیجئے اور ابھی ٹی وی کا پروگرام بھی پورا دیکھئیے آپ کو اور اویرنیس سے ملے گی آپ کو اور اکیسر ملے گی آپ کو اکیسر تینکیو آپ کو آپ کو اکیسر کی پاس آج رہا ہے چیزی تو کہاں بات ہو رہا ہے یہی بات ہو رہا ہے یہی بات ہو رہا ہے یہی بات ہو رہا ہے یہ کے لیکے تک ختم ہوتا ہے اور وہ خاتوم کا کہنا تھا بہت پیارا تھا کہ جویں ٹرانسفر ہوتی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نے ریزلٹ دیا کہ آپ کی لیکھی تک ختم ہو گئی ہیں میں سمجھتا ہوں سیکنڈ اٹھائم میں ختم ہو جائے گا اور بال ڈیمیج کیوں کیونکہ یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ منت بیس پہ یعنی کہ جب آپ منت بیس پہ بالوں میں دوائی لگاتے ہیں اس طرح سے رکھتے ہیں اس کو ایک دفعہ یہ دو دفعہ ریپیٹ کرتے رہے ہیں زیادہ والیوم میں نہ کریں بہت چھوٹے سے والیوم میں کر لیجئے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بال جو ہیں وہ خراب نہیں ہوں گی صحیح ہے ٹھیک ہے آئی مین جویں بڑھیں گی نہیں آچھا بال بھی خراب ہو جو نہیں بال تو خراب ہونے نہیں تو میری پوری مطلب پکا پکی بات ہے جب میں بالوں کو فوکس کر رہا ہوں آج دیکھو کتنا اچھی بات ہے مرنہ پہلے کال آج سے کوئی سال پہلے جو نا چھے سات مہینے پہلے بھی لوگوں کی کال یادتے تھے کہ ان کی اپنے بال تو دیکھو میرے ہمارے ساتھ اسلام علیکم ہلو 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 اسلام علیکم اسلام علیکم جی ہمارے ساتھ ٹی وی کھلا 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 میں نے دکتا سے بات کرنی ہے تو کھلا اب آپ بات کریں پٹا پٹا سوال مجھے اس کے لئے مجھے اس کے لئے دکتا ساب کیا دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کہاں رہتی ہیں فیصلہ باد میں چلے آپ یہ بھی ٹی وی پروگرام دیکھیں بس ہم نے اینڈنگ جو کریں گے انشاءاللہ فیڈ سمیشت پہ یعنی مٹاپے پہ ہی کریں گے تو تھوڑا سا واش کیجئے گا آپ ہی لوگوں کی سہولت کیلئے دیا جا رہا ہے نہیں دیکھ سا میں آپ نے صحیح چیزیں مجھے تو آپ سے گفت چاہیے میں نے تو پہلی دفع کال کی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا گفت بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے برنا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو دے دیا اور دس کو نہیں دیا ویسے پہلے جو ہے نا اتنی کالی پاکی چینلز نے جو ہے نا وہ بڑا ایک ریواز نکالیا تھا کہ ریٹنگ بڑھاؤ گفت سے شکر ہے وہ تھوڑا سا کام ہوئے کیونکہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ بھرے کو گفت دے کے آپ دوسروں کا دل جیتیں تب تک شوچانےوں کا دل کیسے جیتے ہیں مسئل ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز بہت مشکل ہو جاتی اس چیز کو افورٹ کرنا انسان وعدہ وہ کرے جو پورا کر لے صحیح ہے ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ دل شک نہیں ہو جب تک ان کو کوئی ایسی چیز ہو لیے وہ ڈسکس نہ کریں اب وہی بات ہے کہ آپ کو جو بھی آپ سے پروڈک مگوائے گا وہ پہلے اپنی بات کو ڈسکس کریں اب ایسی آپ جو گفت دینا شروع کر دیں تو پھر تو اگلا پتہ نہیں اس کو کیا پرابلم میں کیا نہیں ہے اب تمہیں مطابر بھیجوا دیں ہم تو میں ایسے ڈنڈی پڑی ہوگی اب بھی ہم بریک لیں گے اور پھر ہم باقی کی ڈسکسن بھی جائے گے رکھیں آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں سلام پاکستان بابا جلدی کریں اے پورٹ کے لیے دیر ہو رہی ہے بابا سرنینل جیسے کریم رکھنا تو آپ بھولی گئے اللہ کا شکر ہے کہ سرن انلجیزک کریم تھی ورنہ حج کے ارکان پورے کرنے مشکل ہو جاتے پٹھوں کمر یا موج کا درد سرن انلجیزک کریم کرے اثر وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں موسیقی بگ کے ساتھ رہے موسیقی موسیقی پرشاندی سلام پاکستان میں اور آز ہم بات کریں گزالی پروڈک کے حوالے سے اور کولر سے بات کر رہے تھے پھر ہم آپ کی طرف آتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم آئیشہ ہولی ہوں ملتان سے آئیشہ جی سوال تائیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے میں روزانہ دیکھتی ہوں تینکیو اور آپ بھی بہت اچھی ہیں اچھا آپ کی طرح جی بالکل اچھا جی بتائیں جی سوال کی ہو گیا میرا سوال یہ ہے کہ میرے بال بہت زیادہ گرے ہیں تو اس کے لیے میں پوچھنا چاہوں گے پہلے تو میرے بالکل نہیں گرتے تھے لیکن آپ تو پورا مہینہ ہو گیا ہے بہت زیادہ گرہ ہیں مجھے یہ تو کوئی اچھا سا آئیشہ بتائیں اور دوسرا یہ کہ میرا دھوڑا سا پیز بڑا ہو گیا اس کے لیے کچھ بتائیں اس کے لیے کوئی اچھا سایز یا دوایش ہی بتائیں یہ تھوڑی سے تھائیس بھی ہو رہی ہیں پہلے نہیں تھی لیکن آپ ہو رہی ہیں تو اس کے لیے کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھنے کے لیے بہت ساری چیزیں بیٹھا لیکن مسئلہ کی ہوتا ہے کہ آپ کو نمبر پروائیٹ کیے جا رہے ہیں ہر بندے کا اپنا ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے اور کافی پرسنل کوسچن بھی ہوتے ہیں تو آپ نمبر کیپ کر کے رکھیں اور جیسے آپ کو وقت ملتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیجے گا کیونکہ جب ہم پروگرام کر کے ہٹتے ہیں تو کالوں کا لڈ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ پھوڑا سا تفیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ ہم ہم کھبرے ٹھیک ہے میں صرف ہوں بیچ میں جیسے آپ شکریہ ڈریک آپ بارے پھر مفے ہیں ہم چیز آپ بارے ہوا ہم ماشاءاللہ سے کہ ہم اصل میں بات جب کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری انٹریکشنز آ رہی ہوتے ہیں کہ اس میں یہ بتانا ہے وہ بتانا ہے سمپل اس دیڈ یہ ہے کہ دیکھیں ہم کراچی میں بیسٹ ہیں ہم لوگ سینٹرم شاپنگ مال گنشن اقبال میں ویری نیر ٹو موتی مہل ہے ٹھیک ہے ہم موتی مہل سے بہت قریب ہے سینٹرم شاپنگ مال کے اندر ہی ہیں اور اس میں ہے ایم فیفٹی ون ایم فیفٹی ون ہمارا سویٹ نمبر ہے غزالی حربل کے نام سے دوپیر بارہ سے شام سات بجے تک ہم کنٹینی ہوتے ہیں سنڈے ہمارا صرف آف ہے باقی منڈے ٹو سیٹرڈے دوپیر بارہ سے لے کے شام سات بجے تک ہم وہاں پہ ہوتے ہیں اور ادھر کوئی فیسٹ چارج نہیں کی جاتی ہے اور کسی کسیوں کو خاص ویٹ نہیں ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں لائن لے رہے ہیں کیونکہ فرسٹ کم فرسٹ ہوتا ہے اور پلس یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری نائنٹی پرسنٹ ڈیلیویز جا رہی ہیں مہار آل آور پاکستان کے اندر ہے ہمارے جو پروڈکس ہیں وہ فکس ہوتے ہیں کہ ہاں جی یہ ایک تو پرائزن کی فکس ہوتی ہے چیزیں فکس ہوتی ہیں کہ مٹاپے کے لیے یہی جانا ہے بالوں کے لیے یہی جانا ہے تو زیادہ ہمارے ڈیلیویز جا رہی ہوتی ہیں اور جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں میں پھر بولتا ہوں کراچی والوں کو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اگر آتے ہیں ہمارے پاس مٹاپے کے لیے آرہے ہیں یا بالوں کے لیے آرہے ہیں یا پگمیٹیشن ہے یا اکنی کے لیے آرہے ہیں تو ایک ان کو سہولت ہے کہ فری وزیڈ ہے ان کا کوئی ایسے چارجیز نہیں ہیں ایک آدمی کو کسی کو کپی شکایت یا کمپلین بھی کرنی ہوتی تو وہ بھی سوچتا کہ میں جاؤں گا تو آٹھ سو پر دے کر رہوں گا یا چار سو فیز دے کر رہوں گا ہماری ایسا کچھ نہیں ہے آپ بے دھڑک بے فکر ہو گئے آئیے ہمارے ہمارے ہم فرسٹ این لاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بہت یہ ایک سوچنے والی بات ہے کیونکہ آپ کسی کی ایسی چیز یوز کر رہے ہیں اور آٹھ سو روپے دے کر انٹر ہو رہے ہیں یا چار سو روپے دے کر انٹر ہو رہے ہیں تو پھر وہ اور پریشانی کر رہے ہیں کمپلین کیلئی دوبارہ نہیں جائیں یا بولیں گے چھڑو یار میں جاتا ہوں وہ پھر آٹھ سو پہ دیکھ رہا ہوں ہم دے دینے تو ویسے اس سی دیس کا بھی آف کار اچھا اگر دوسرے شہر سے کچھ مقمانہ ہوتا ہو دوسرے شہر میں بھی ہم نے بتایا کہ ہماری ڈیلیوری فری ہیں کہیں پر بھی آپ پورے پاکستان میں اسلام آباد ہے لہور اب تو لہور میں تو کافی جگہ ایکسٹینٹ ہو رہی ہیں کافی سارے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سیکشنز آئے ہیں ہم نے سمان رکھوا دیا ہے تھوڑا تھوڑا لیکن کنسٹ پرسنٹ ہیں وہ ایسا نہیں ہے خدا ناکستہ کے ایسے ویسے کے ہاتھ میں دے دیا ہو ہمیں پتہ ہے کہ ہاں بھی ہماری اپروچ میں ہیں وہ ساری یہ نہیں کہ ان نون پرسنس کو دیا ہو لیکن ایسے دیا ہے ہم نے لہور میں دیا ہے کافی سارے کوئی ایسی بات ہوتی ہے آپ کے بعد ڈائریک ہمارے نمبر ہے ہمیں کال کریں ہم سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے میں سے کالر بھی ہے سلام علیکم علیکم اسلام ہمارے ساتھ کون ہے میں اکرا بات کر رہی ہوں اکرا آپ کا سوال ہم جی میں نے اکرا بات کر رہی ہوں بات کیجئے کوئی ٹی وی کا بولیوم بند کر دیجئے گا دیکھیں مجھے پرابلم ہے ہر کا میں نے پوچھنا ہے بتائیے کیا پرابلم ہے مجھے میرے ڈینڈرک بہت زیادہ ہے اور اتنی ہے کہ میرے ڈینڈرک جو آئیس میں بھی اس کے اوپر بھی آنا چاٹ ہو گئی ہے اور اس کے بجے میں بہت زیادہ ہیار جو اینم کرتے ہیں آپ کی سکین کے بھر بھی ڈرائنس ہا رہی ہے ٹھیک اچھے آپ کہاں رہتے ہو میں گجرانوالا سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے بیٹا بھی پروگام کو وچ کیجئے بیسے تم نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں اور آپ کو اور بریف کر دیتے ہیں سر پلیس کچھ ایسا بتائیے کہ یہاں سے اوئی لیبل ہو ہم آپ کی دجرا مالا میں بیٹھے ہیں فکر نہیں کرو بیٹا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ چیز ہے کہ آپ نے اگر مانگوانی ہے پروڈکٹ تو آپ مانگوا سکتے ہیں اس پر کوئی وہ ٹینشن ہی سے بتایا کہ آپ کسی بھی شہر میں بیٹھے ہو آپ یہ نہ سوچے کہ آپ مل نہیں سکتا آپ کو یہ بالکل پہنچائیں گے ہماری کمپنی کے ایسی ہے لگا چکر ہے یہ مطلب کہ ہماری پوری کمینکیٹی ہے کمینکیشن ہے چاروں طرف سے کہ ہم جہاں آپ کہیں ہیں آپ کو اویل ہو جائے گا اگر آپ لاہور میں اسلام آباد میں گجرانوالا باولپور سیالکوٹ اور بہت سارے بڑے سٹی ہیں کہ اب تو ماشاء اللہ وہاں پہ ہمارا پروڈک بقاعدہ پہنچ چکا ہے مطلب رکھا ہوا ہے لیکن جہاں نہیں ہیں وہاں بائی میل بیچتے ہیں جسے وی پی بولا جاتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ سے پہلے پیمنٹ لے جائے سامان بعد میں آرہا ہے پہنچا نہیں پہنچا آپ کو یہ سامان گھر پر آکے ملے گا آپ پیمنٹ دیں گے سامان لیں گے ابھی جو آئیل درائنیس ڈینڈرف کی بات کر رہی ہیں یہ آنے والا سیزن بڑا خطرناک ہے جو آرہا ہے یہ درائے سیزن ہے اس میں ڈینڈرف لازمی آئے گی اس لیے کہ ہم لوگ گرم پانی سے شاور لیتے ہیں یہاں پر کوئی وہ نہیں ہے جتنا گرم پانی سے شاور لیں گے اچھا ایک اور چیز بھی آتے کہ اکثر لڑکیاں ڈائے کرا لیتی ہیں سردیوں کے سیزن میں بالا اور اس پر ٹریٹمنٹ بھی نہیں دیتی ہیں اور مویسٹر نہیں ہوتا تو اس کے بہت زیادہ بال گردتے ہیں ڈرائے ہو جاتے ہیں ڈرائے ہو جاتے ہیں بالا اس کا بھی خیال رکنا ہے اچھا اب بھی ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود سے بھی بات کرتے ہیں ہلو جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم ہمارے ساتھ فرزانہ کراچی سے فرزانہ جی سوال ہلو اسلام والیکم اسلام فرزانہ سوال میرے باق اور جس پر ٹاکر صاحب سے بات کرنی ہے بات کیجئے گا ہمارے ساتھ والیکم اسلام ہلو آپ کی آواز انتراب ہوئی بہرہ بالوں کا مسئلہ ہے آپ کا نا آپ کے بالوں کے لئے بھی آنے بتا رہتے ہیں بہت بہت شکریہ بیسکلی بات ہوئی ہے کہ بال گرنا ایک ظاہر ہے کہ ہم تو ایزی لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ لے لیتے ہیں لیکن جس کے ساتھ سیوری رہ رہی ہوتی ہے وہ بہت بہت پریشان ہوتا ہے ہمارے پاس دیکھو جو یہ سٹاپ ڈینڈرف وائل ہم نے یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ سٹاپ وائل یہ سٹاپ وائل ہے ہمارا یہ چار بوتلوں کا پیکیج ہوتا ہے اور اس میں دو شیمپو ہم ساتھ میں دے دیتے ہیں اور یہ ہاتھ ہے پاندرہ سو رپے کا یہ خاص طور پر وہ لوگ ہمارے جن لوگ کو ڈینڈرف آ رہی ہوتی ہے اور بال گر رہے ہوتے ہیں ڈینڈرف جیسے بھی کوئی بھی اور بھی پرابلم چل رہا ہوتا بہت شکریہ آپ مجھے کوئی چیز گھر کی دے دیجئے تو آپ کی مرضی آپ لے لیں لیکن آپ اسی ٹی وی پہ مجھے بدنام کرو گے کہ اس سے تو میں فائدہ نہیں ہوا لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے کاؤز آتی ہیں لوگ بتاتے ہیں کوئی بھی چیز ہے میں تھوک بجا کے بولتا ہوں بلکہ میں تو سجھتے ہیں آپ لوگوں کو چینل والے پھر رہے ہیں بابوں کو پکڑ رہے ہیں میں نے ایک دفع کیا تھا تو آپ کو تو بڑی خطر اچانک سے آؤں گی تو آپ آئے آپ کو میں اپنے ٹیکس پیپر دکھاؤں گا جو یہاں پر لوگ دیتے ہی نہیں ہیں اب ابھی آئی نا انگلینڈ سے آپ نے کہا کہ بہت سلجے لوگ ہیں کیونکہ میں نے اٹھارہ سال گزارے ہیں بہار اور وہاں سے میں اچھی ایجوکیشن لے کر آئے ہوں کہ اپنا کام مکمل کریں اپنے کام مکمل کریں آپ کو کوئی نہیں پکڑنے والا کوئی آپ کو کچھ نہیں کریں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ٹیسٹڈ ہے تو ہے پی سی ایس ایس سے بول رہا ہوں ہے تو ہے ہماری ہماری ریجسٹر ہیں بلکل ریجسٹر میں نے کہتا ہے جیسے میں نے فیڈ سمیشر کی بوٹل آپ کو دکھا یہ یہ زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے بہت ٹائم لگ جاتا ہے مطلب آپ یہ کام مینیشن دیکھ رہے ہیں اس کی فنشنگ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں فضل نہیں ہو پاتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو کر جائیں گے لیکن میں واقعی بہت چھوٹے پوائنٹ سے ہوتا ہوں اور نو ڈاؤڈ میں اس میں کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا ہم نے ایک چھوٹے سے لیا تھا کہ ہمارے نیچی دکانیں اچھے پکوان اچھے تھے لیکن ایستہ ایستہ پکوان اچھے تھے کرتے کرتے زیادہ چیز اچھی ہوگی اندر ہمیشہ انسان جو میند کرنے والے لوگ ہیں ان کا اپنا جو ناظرہ یقین کریں سارے لوگ ہمارے جاندے ہیں کہ ہم نے کس جگہ سے سٹارٹ کیا ہم نے کتنی سریگل کیا یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے کہ غزالی حربل ہمیرا پورا پورا ان کا پاٹسپیٹ ہے آمیر صاحب ہیں میرا جتنا بھی سٹاف ہم سب لوگوں نے بہت میند کی ہم نے کبھی کلائنٹ کو ناراض نہیں کیا اور کسی کی ناراضگی کرنے سے آدمی کبھی پھلتا پھلتا نہیں اگر کسی کو خوش کرتے تو بہت کچھ ہوتا ہے تو بہرالا بھی یہ چیز ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی چیز چاہیے دیکھیں سب سے پہلے چیزیں آپ کو اپنا ایڈرز بتا دیئے یہ ایڈرز وہ ہے جہاں پچھلے 6-6 سال سے بیٹھے میں اور آپ کبھی بھی آکے ہم سے مل سکتے ہیں ہماری ویب سائیڈ بھی آپ ٹچھ کر سکتے ہیں بہرالا آپ نے سب چیزیں سکرین پر دیکھ لیا نمبرز بھی دیکھ لیں نمران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا آپ کا بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی چلیں کہ اگلے سیگمنٹ کی جانب آپ کو کہیں گے نیچے سلام پاکستان سلام پاکستان میں اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ جو آپ کو بتائیں گی کونسی بیماری کے حساب سے کونسی آپ کو ڈائیٹ لینی چاہیے تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر عائشہ جو بلڈ پریشر کے حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم کیسے ہم ٹھیک 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 اچھا یہ جو بات کرنے لگیں وہ ہے بلڈ پریشر میں کونسی غزہ کھانے چاہیے سب سے زیادہ پروبلم جو ہے وہ آج کل لوگوں کو یہی آتا ہے کہ کون سی بیماری میں کیا چیز کھانی چاہیے وہ پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو اب اس کے لیے کیا کیا جائے اچھا بلڈ پریشر تو ایک بہت ہی کامن سی چیز ہے بلکہ ایون وہ لوگ جن کو بلکل میڈیکل ٹرمز کبھی پتہ نہیں ہوتا بلکل ہی سمپل سے لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی ان کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ جی میرا جو ہے سر میں درد ہوتا ہے میرا بلڈ پریشر ڈاکٹر صاحبہ بڑھ جاتا ہے اور مجھے کچھ ایسا بتایا کہ کنٹرول ہو جائے لیکن ہم ڈاکٹرز اور ڈائیٹشن جو اپنا رول پلے کرتے ہیں وہ اس طرح سے پلے کرتے ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جتنا بھی یہ لوگ دوائیوں سے بچ سکیں محفوظ رہ سکیں رہیں ٹھیک ہے انیشنلی ہم ان کو ڈائیٹ کے ذریعے ان کے وزن کے ذریعے ہی منیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نازیہ آپ یقین کریں کہ اگر یہ لوگ اگر اوورویٹ ہیں اپنا ویچ کنٹرول کر لیتے ہیں اپنی ڈائیٹ کو بہتر کر لیتے ہیں بہت سارے لوگوں کا بلڈ پریشر بلکل نوملائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اتنے اچھے ایس کے وزلس آ جاتے ہیں کہ پھر ان کو میڈکیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو فرسٹ سٹیپ ہمارا یہ ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا بلڈ پریشر لیا وہ انسٹرومنٹ لگایا اور اس کو آپ پریس کر رہے ہیں سفیگنو مینومیٹر اور سسٹولک اور دسٹولک بلڈ پریشر نومل ون ٹوینٹی بائی ایٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک سو چالیس بائی نووے آ رہا ہے ون سکسٹی بائی نائنٹی فائیو آ رہا ہے تو انیشلی ہم لوگوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹی سی ڈائیری بنائیے ٹھیک ہے اس میں چارٹ پورا بنائیں صبح دوپہر شام لکھئے اور اپنا بلڈ پریشر لیں اچھ بہت بلڈ پریشر اتنا زیادہ کہ آپ کو دن میں تری دفعہ لینا چاہیے لینا چاہیے اگر آپ کو یہ شکایت ہے تو یہ پورا چارٹ بنانا ضروری ہے اور یہ ایک بہت ہی سستا سا انسٹرومنٹ ہے جو ساڑھے تین سو روپے کا آپ کو آرام سے بزار سے مل جاتے ہیں آپ خود بھی اپنا بلڈ پریشر لے سکتے ہیں بجائے کہ آپ کو ڈیلی کلینک جانا پڑے تو جب انیشلی آپ کا یہ ڈائیگنوز ہوتا ہے بلڈ پریشر کا تو پھر آپ کا ایک چارٹ بنتا ہے وہ ویڈنگز لے کے ایک ہفتے کے بعد وہ پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو پھر ان کی ہم سالٹ کو رسٹرک کر دیں گے مختلف چیزیں رسٹرک کر دیں گے یہ بہت ضروری ہے ہمائزت کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں علی جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام والیکم اسلام جی ہماری ساتھ کون ہے میں آلیا بات کر دی ہوں جی آلیا آلیا آج ہم بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر کے حساب سے یا پھر ڈائیٹ کے حساب سے آپ بھی یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ سوال ہے مجھے تو میرا تو بلڈ پریشر کافی ہائے رہتا ہے مگر میں روز لیکن اب روز میں روز تبلیٹ وغیرہ لیتی ہوں مگر میرا بھی فیلال لوگر عائشہ سے یہ تھا مجھے پچھنا تھا میری بیٹی کا کچھ لمبے گرنے کے لئے پچھنا تھا کیا کیا ڈائیٹ لے کرے وہ بہت بھیکنے سے اس کو وہ پندرہ سال کی ہے میری بیٹی اچھا کچھ سوال کرنا ہے دکٹر عیشہ ہاں سوال تو کرنا ہے وہ پندرہ سال کی بچی بتا رہے ہیں ہاں تو کچھ سوال کرنا ہے بزن بتا دیجئے اس کا بزن بتا دے آلیا ہاں جی اس کا وزن بزن ہے 46 ہے اچھا چلیں چھیکے اب لڑکیوں کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ہائٹ کو بڑھانے کا بوئیس کے پاس انیس سال تک بھی ٹائم ہوتا ہے بیس سال تک بھی ٹائم ہوتا ہے گرلز کے پاس یہ اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوتا اب تھوڑا سا ٹائم ان کا رہ گیا ہے ہائٹ انہوں نے نہیں بتائی فائی پیٹ کتنے انٹرز ہیں یہ امپورٹن قویسچن ہے بڑھانے کا سوال ہے تو وہ ہائٹ جو ہے وہ بھی بتائیں لیکن امیجیٹلی یہ ہنگنگ ایکسرسائزز منکی بارز سویمنگ کرولنگ جمپنگ یہ چیزیں شروع کر دیں اس سے بہت سٹریچنگ ہوتی ہے مسلز کی جب مسلز سٹریچ ہوتے ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے دوسرا ان کا سونے کا جو بستر ہے صاف ستھرا ہو علیدہ ہو لیکن جو ڈیپ سکلیپ ہوتی ہے اسی میں گروت ہارمون ریلیز ہوتا ہے اور بچوں کی ہائٹ پہ فرق پڑتا ہے دائیٹ میں دودھ پنی چیز مکھن یہ والی چیزیں دودھ دن میں دو سے تین دفعہ ویجٹریبلز فروڈز بجائے کے جنگ فوڈ کے اوپر فوکس ہو ڈائیٹ کو یوں بہتر کریں تو ہائٹ پہ بہت اچھے ریزلٹ کافی زیادہ فرقائے گا اچھا یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ان سب کا خیال رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کافی حد تک یہ پرابم داپکی جا وہ سولپ ہوتی چلی جائیں گی اچھا دوسرا یہ کہ جو ابھی اپنے بلڈ پریشر کے حوالے سے باتا ہے اس میں غزہ کا بہت زیادہ جو ہے وہ کام ہوتا ہے کہ دن بر کیا کھایا جائے نمک سے تو ایسی پرہیز لیکن کہیے ایسی چیزیں نمک سے اب کس حد تک پرہیز کریں کیا نمک بالکل چھوڑ دیں یا تھوڑا بہت کھانا چاہیے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ انیشلی ہم لوگ جو ہوتا ہے وہ نمک کو ریسٹرک کرنے کے لیے بولتے ہیں بکرس سولٹ ووٹر اٹینشن کو بڑھاتی ہے پہلے یہ لوگ بلڈ پریشر کا شکار ہیں اس لیے نمک کو ان کے کم کیا جاتا ہے بند کرنے کا مقصد نہیں ہوتا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ڈائننگ ٹیبل پہ چھوٹی چھوٹی بوٹلز رکھی ہوئی ہوتی ہیں سولٹ اور پیپر کی اور وہ آپ سیالڈز پہ ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں اور سوبز میں ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم منع کرتے ہیں وہ زیادہ ڈینجرس ہے پکانے والے کو بھی آپ کنٹرول کریں اور پھر جو باہر سے آپ پروسیس فودز لیتے ہیں جس میں آپ کے جو ہے نا بہت ساری سموک فش بھی آ جاتی ہے اس کے اندر چکن بھی آ جاتا ہے برگرز بھی آ جاتا ہے سوسجز ہیں اچار چٹنیاں تو یہ سارے جو پریزرویٹیوز یوز ہوتا ہے اس میں نمکی یوز ہوتا ہے دو میجور پریزرویٹیوز ہیں ایک چینی ہے ایک نمک ہے تو نمکین چیزوں میں تو نمکی ہے اب یہ اچار وغیرہ جتنے موٹلز بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں تو نمک بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو کٹ کرنا بہت ضروری ہوئی اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم جی جی ہمارے ساتھ کون ہے جی میں میسیس جیاز بات کر رہی ہوں دوکھ سب سے بات کرنی ہے بلکل بات کیجئے گا جی دوکھ سب سے سلام علیکم جی والیکم سلام دوکھ سب آپ سے ایک رفا میری پہلے اور دوسرے چینل پہ بات ہو چکی ہے جی تو آپ کے کہنے پہ جو آپ ڈائٹ پرن بڈاتی تھی اس پہ میں نے کافی اپنا ویٹ کم کیا تھا چلے زبردست بہت اچھی بات ہے مگر اب یہ ہے کہ پھر میرا ویٹ جاتا ہو گیا اور بلڈ پیشہ بھی میرا کافی رہتا ہے بیٹ بون میں بھی تکلیف ہے تو وہ ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ اپنا ویٹ کم کریں چلے صحیحے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر آپ پلیز مجھے بتائیے یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے ڈائٹ پلانس فالو کی ہے ٹیلی ویژن بھی ہی بتاتے ہوئے اور انہوں نے اپنا ویٹ بھی اچھا ریڈیوز کر لیا اب رہا یہ سوال کہ ایک تو امپورٹن چیز یہ ہے کہ جیسے یہ اپنا ایج کے حوالے سے اگر یہ کلینک میں ہمارے وزٹ کر لیتی ہیں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے ان کی پراپر ایجزامنیشن ہو جائے گی جو ان کی بلڈ پریشر کی میڈکیشن ہے وہ ہم اوپر نیچے کر کے اس کی ڈوزز کو سیکل کر لیں گے بلڈ پریشر کا تعلق جنیٹک سے ہوتا ہے یہ فیملی میں بھی رن کرتا ہے پلس اس میں ڈائیٹ رول پلے کرتی ہے پلس اس میں وزن کی زیادتی کچھ ہارمونل پرابلمز کچھ سگریٹ سموکرز کچھ چائے اور کافی کا جن کا بہت انٹیک ہوتا ہے یہ چیزیں اس میں رول پلے کرتی ہیں ان کو ہم کنٹرول کرتے ہیں میڈکیشن کی ڈوزز کو کنٹرول کرتے ہیں جب ان کا وزن کم ہو جاتا ہے ڈائیٹ یہ بہتر کرتی ہیں تو خود بخود ان کا بلڈ پریشر جو ہے نوملائز ہو جاتا ہے اچھا صحیح ہے اور آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کرنے کا طریقہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہوں گا تو آپ جو ہے اس کو دیکھیں اور جس طریقہ لکھا ہے اس پر آپ ایس ایم ایس ضرور کریں تاکہ ہم سکرین پر بھی آپ کا ایس ایم ایس چلاتے رہیں اچھا جی اچھا یہ ایک اور چیز جو آتی ہے وہ بیسکلی انسان کا موٹاپا یا پتلا ہونا کیا اس سے بھی بلڈ پریشر کا کوئی ریلیشن ہے اس سے بلڈ پریشر کا بالکل ریلیشن ہے جیسے ہی آپ اپنے وزن کو کم کرنے کی طرف جانے لگتے ہیں آپ کے کالیسٹرول لیولز بہتر ہو جاتے ہیں وارٹر ایٹینشن آپ کی بہتر ہو جاتی ہے بلڈ پریشر آپ کا نوملائز ہونے لگ جاتا ہے اس میں نمک امپورٹن رول پلے کرتا ہے پلس چائے اور کافی کا استعمال کچھ لوگوں کا عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ وہ بہت بڑے مگز یوز کرتے ہیں چائے اور کافی کے ٹھیک ہے تو کیفین اس میں اور زیادہ ان کے اندر جا رہی ہوتی ہے جو لوگ اس پرابلم کا شکار ہیں بلڈ پریشر کا تو وہ کوشش کریں کہ چھوٹے کپس استعمال کیا کریں تاکہ ان کا وہ شوق بھی پورا ہو جائے اور تھوڑی ان کی ٹیٹنگ بھی ہونے لگ جائے اچھا پیسے ان کے لئے منہ ہے کہ زیادہ چائے نہیں پینی چاہیے منہ تو نہیں کرتے کبھی بھی بکرز یہ کہ پھر ایک دم سے چائے کو منہ کریں تو ہاں تو ہیڈیکس کی پرابلم ہو جاتی ہے ایک طرف سے بچیں گے تو پھر ہیڈیکس میں چلے جائیں گے تو اس کو کنٹرول کریں اور پلس ہمارا جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم تیل کو اور گھی کو اور ان تمام تل چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جتنا یہ ہمارے فودز میں نظر آئے گا the food is going to be tastier ٹھیک ہے ہم اس چیز کو زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے لیکن جہاں ویچ کے اوپر بات آتی ہے وزن کی کمی پہ بلڈ پریشر کے اوپر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تیل اور گھی والی اشیاء کو کم کر کے جو خوبصورتی کھانے ملانی ہے وہ آپ اچھے برتنوں سے بھی لا سکتی ہیں اس پہ ہرہ دھنیا پدینہ چھڑکے نیبو چھڑکے اس طریقے سے بھی آپ لا سکتی ہیں بجائے یہ کہ آپ کا جو فوکس ہو وہ صرف آئل پہ ہو آئل پہ ہو اچھا تو یہ کہ اس سے آپ تھوڑا سا اپنی تبدیلی کرنے لائف سٹائل میں تھوڑا سی چینجز کرنے کافی زیادہ چیزیں چینجز جاتی ہیں اور ہم سے بات یہ نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی نقریلی غزہ ہے در یا کچھ ایسی چیز ہیں بڑی نارمل زندگی ہے لیکن وہ لوگ جن کو ایویرنس نہیں ہے بھی یا ڈاکٹر پہ جاتے بھی ہیں بلڈ پیشور کے حوالے سے لیکن کوئی خوراک کا نہیں پتا ہوتا تو آپ یہ دیکھیں آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کس نہ بتایا جائے کہ تھوڑی سی اپنے لائف سٹائل میں چینجز کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے آپ اپنے جو بھی آپ کے بیماری ہے جو بھی چیزیں اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں آپ سکون مالی زندگی زرگ گزار سکتے ہیں چلی یہی پر ہی لیں گے بریک بیک اپ پہ ملنا آپ لوگ کہیں نا چاہے سلام پاکستان بابا جلدی کریں اے پورٹ کے لئے دیر ہو رہی ہے بابا سرن اینل جیسے کریم رکھنا تو آپ بھولی گئے اللہ کا شکر ہے تاکہ سرن اینل جیسے کریم تھی ورنہ حج کے ارکان پورے کرنے مشکل ہو جاتے پٹھوں کمر یا موج کا درد سرن اینل جیسے کریم کرے اثر وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں پاکستان میں اور آج ہم بات کر رہے ہیں بلڈ پریشر کے حوالے سے ویسے جب بھی ڈاکٹر آئیش آتی ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی بیماری کے ساتھ بات کر رہے ہوتے کہ جو بیماری ہے اس میں کونسی غزہ کھانی چاہیے اور یہ سب سے زیادہ امپورنٹ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کا وزن بھی کم ہو رہا ہے آپ کے وزن کے حوالے سے بات کرتے ہیں ڈائیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں بڑی امپورنٹ چیزیں انہوں نے بتائیں جو انہوں ریشوز بتائیں ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں اور آپ دیکھیں اچھا آپ نے جو ریشوز کی بات کی تھی وہ میں نے خود بھی کرنا شروع کر دیا اور اب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ زیادہ کھایا نہیں جاتا آپ کا سٹمک یوز ٹو ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ ہم بنجائش شتنی پیدا کر لیتے ہیں کہ آپ پھر جانا ٹھوسرے ہوتے لیٹرلی کیونکہ سٹمک تو ایسی چیز ہے وہ تو ایک الاسٹسٹی اس میں بہت ہے جتنے آپ اس کو ٹھوسیں گے غبارے کی طرح پھولتا چلا جائے گا آپ اس کو آہستہ آہستہ کم کر کے شرنگ کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا سائز خود بخود چھوٹا ہو جائے گا خود بخود ہو جائے گا اچھا اب دوسری جو چیز آتی ہے وہ یہی پر کہ بلڈ پیشنٹ میں آپ نے یہ بتایا کہ کوئی ایسی چیزیں ہیں جس پہ اچھا اس پہ میڈیسن وغیرہ لی جائیں تو بہتر ہے یا اس کو ویسی کنٹرول کیا جائے اگر جیسے جو یہ چارٹ ابھی تو میں نے اپنے پیشنٹس کو بتایا کہ انہوں نے وہ چارٹ بنانا ہے وہ اس چارٹ کے حوالے سے بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو نمبر آرہا ہے وہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ چارٹ بنانا بہت ضروری ہے جس میں ان کے سیسٹولک اور ڈائسٹولک بلڈ پریشرز موجود ہوں وزن جو ہے وہ اپنا ضرور بتائیں ساتھ میں ایج ضرور بتائیں ہائیڈ ضرور بتائیں وزن بلڈ پریشر یہ تمام طرح چیزیں چیک کرنے کے بعد تو ان کو میں ڈائیٹ بلان دے دیتی ہوں اور یہ تمام رسٹرکشنز اس میں لگا دیتی ہوں وہ فالو کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنا ایک چارٹ بنائیں گے یا بنائیں گی تو ان کی والیوز ہم دیکھ لیں گے کتنی ہیں اچھا اس میں پوزیشنز کا بھی تعلق ہوتا ہے کچھ بلڈ پریشر آپ کو کھڑے ہو کے بھی لینے ہیں کچھ بیٹ کے بھی لینے ہیں کچھ لیٹ کے بھی لینے ہیں اس میں پوسچر کی بھی ریلیشنشپ ہوتی ہے آپ نے کہا نا کہ اچھا وقت ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں لینا ہے تو جہاں ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہیں وہاں پوسچرل بھی اس میں ڈیفرنسز آتے ہیں اچھا یہ بھی پڑھ پڑھتا ہے آپ دیکھیں کئی دفعہ اگر آپ بہت زیادہ دیر کھڑی میں ہیں آپ اچانک سے بیٹھ جائیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا آپ کو چکر آ رہا ہے تو بلڈ پریشر is related to has relationship with the posture دوبارہ یہ چارٹ ہم ریپیٹ کروائیں گے اگر پتہ چل جاتا ہے کہ بہت نمائیہ فرق آ گیا ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا ان کا نمک رسٹرک کر کے چائے کم کر کے تیل اور چینی کم کر کے آٹا جو یہ یوز کر رہی ہیں وہ انچھاناوہ آٹا ہو ٹھیک ہے تو پھر ان کو میڈکیشن پر نہیں ڈالتے ورنہ پھر ایک دوز میں سٹارٹ کروا دیتی ہوں صبح مورننگ کی پھر اس کو نوٹ کرتے ہیں پھر ورنہ ایک اور دینی پڑتی ہے تو اس کو اپنی چارٹ جو ہے وہ آپ ضرور رکھیں ایسا نہ ہو کہ اس چارٹ کے حوالے سے جو ہے آپ کام کا مطبع نہیں چل رہا اور پھر آپ کا آگے پیچھے بلڈ پریشر بھی ہو رہا ہے اچھا ایک تو ایک تو ہائی بلڈ پریشر ہوگی اب لوگ بلڈ پریشر والوں کے لیے جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اچانک سے جو کمزوری ہو جاتی ہے بیٹنے سو جاتی ہے چکر آئے لگتے ہیں گرنے لگتا ہے انسان it is just the opposite لوگ بلڈ پریشر کا مطلب ہے اچانک سے آپ کو چکر آنا محسوس ہوتا ہے بلکل ہی آپ ویک فیل کرنے لگ جاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو بلڈ سرکیلیشن ہے وہ آپ کے دماغ کو دل کو کیڈنیز کو کم جا رہا ہے so it is more dangerous آپ کی سرکیلیشن نیجر جو وائٹل آرگنز ہیں اسی کو صحیح نہیں جا رہی ہے اس میں ہے just the opposite فوراں آپ نمک میں چوڑ کے آپ ایگ لے سکتے ہیں چائے لے لیں کافی لے لیں جوس لے لیجئے جو کل بھی طاقت باری غضہ جس سے آپ کو طاقت ہاتھ رہو بولینا ہے ہم ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے ریسٹرک کرتے ہیں ابھی ابھی ہمیں دوبارہ سے کال آئی ہے ان کی یہ ہے نا آلیا آلیا کی کال آئی ہے اور آلیا ہے پوچھ رہی ہے کہ ان کی بیٹی کے جو ہائٹ انہوں نے بتایا وہ ہے فائی وان اور انہوں نے بتایا فورٹی سکس آئیتنگ کیج ہی تھا ان کا نا اور وہ پوچھتے کہ کوئی ایسی طاقت کی گولیاں یا کچھ وائٹیمنز وغیرہ وہ لے لیں ہاں وہ وائٹیمنز بلکل لے سکتی ہیں ان کو وزن بھی اپنا بڑھانا ہے تو اس میں ہم آئرین اور فولک ایسر دیتے ہیں یہ پروگرام کے بعد مجھے کال کریں تو وائٹیمنز ان کو بتا دیں گے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز یہ کہ آج کل پالرز میں اور ان جگہوں پہ سوانہ باتس کا بہت فیشن ہے لوگوں کو اس طرح بہت لے کے جائے جاتا ہے کہ آپ سوانہ باتس لے لیں اور آپ کا وزن ایک دم سے کم ہو جائے گا بڑا کوئی فرق پڑ جائے گا تو نہ کیا نہ کیا کریں اس طرح کیونکہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کی کئی دفعہ شکایت نہیں بھی ہوتی وہ ان باتس لے کے ہو جاتے ہیں بکرز یہ آپ کا ہیٹ آپ کی اتنی زیادہ بڑھا دیتے ہیں پلس اگر تھوڑا بہت آپ کا وزن کم بھی ہوتا ہے تو اس جسٹ بوٹر لوس آپ دو تین گلاس پانی یا سوپ بھی جا کے پیئیں تو دوبارہ اپنا وزن کریں وہ سب واپس آیا ہوتا ہے تو اس جسٹ ربش ان چیزوں کی طرف لوگوں کو نہ لے کے جائے جائے ان کو کوئی ریزنیبل آثنٹیک چیز بتائی جائے جس سے ان کو نقصان نہ ہو بلکل بلکل سوانا سوارا کا تو یہ بھی سنا ہے کہ جو بلڈ پریشر کی لوگ ہوتا ہوں ان کو تو بلکل جانا بھی نہیں نہیں جانا چاہیے پہلے ہر چیز ڈاکٹر سے پوچھ کر یہی بات ہے کہ آپ کو پھر کوئی بھی چیز یوز کرنی چاہیے ماشا لے سب آپ حج پر بھی جا رہے ہیں اور اب یہ ہے کہ تھوڑا سا سلسلہ بیش میں بریک بھی آئے گا پھر انشاءاللہ حد سے واقعی بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں بچے گھر پر ہی ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھیں میں اور میرے حزبن جا رہے ہیں بچے دادی نانا نانی یہ تینوں مل کے سمحا لیں گے سم سمبھائیں گے چلی تو چکے گھر پہ سب سمبھانے والے پہ اب وہاں پر جا کر کافی لوگوں کو پرابلمز آتی ہیں بلکہ تو ابھی میرے خواہ میں سلسلہ شروع ہو رہا ہے جو لوگ ابھی سے جانا شروع ہو گئے تھوڑا سو ان کے لیے بھی بتا دیں کہ وہاں جا کر جو ہے غذا کا کیسے خیال رکھیں کس طرح سے وہ جو ہے جو برد پیسر کے مریض ہوتے ہیں ہائی ہو جائے یا کسی کل ہو جائے تو کیسے اپنا کنٹرول کریں اچھا وہاں جا کے ایک تو یہ ہے کہ سبر جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سبر و تحمل جو کئی دفعہ یہ کہ وہاں جا کے خواتین بھی بہت وہ ہو جاتی ہیں اور مرد حضرات بھی کابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور لڑائی چھگڑا اس طرف نہ جائیں یہ بسیکلی حج ہمارا جو فریضہ ہے یا امپورٹنٹ ارکان میں سے ایک ہے جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہم لوگ اس سے سبر سیکھیں ٹھیک ہے ہم لوگوں لائن میں دھکے دینا پوش کرنا ڈھکڑا کرنا یا اس کو کول ڈرنگ مل گئی میں نے اتنی پیسے دیئے تھے مجھے نہیں ملی یہ والی چیزیں نہ ہوں جو لوگ ڈائیبیٹکس ہیں جو لوگ جن کو ہائیپرٹنسیف جن کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلمز ہیں یا اور پرابلمز ہیں ان کی تمام تر میڈکیشن یہاں سے جاتی ہیں سٹیمپ اس میں لگ جاتا ہے سیل ہو جاتی ہیں وہ حاجی کیم سے وہ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے اوور ایٹنگ وہاں پہ وہ بھی بہت بری ہے بکرز واش رومز کا نظام حساب کتاب میں خود فرس ٹائم جا رہی ہوں جتنی میں نے نالج اکھٹی کی ہے اسی حساب سے بتا رہی ہوں وہ تو پھر میں بابسی پہ آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا ابھی تو خود مجھے ابھی تو خود مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ جمیلہ ہیں اور رہی ہوں سلام علیکم جمیلہ جی ملکت ہے جمیلہ ملکت ہے جمیلہ ملکت ہے جمیلہ ملکت ہے جمیلہ جی ملکت کا ہمارے ساتھ جانا ملکت ہے جمیلہ جی ملکت آیشہ ملکت ہے آج будем میرا سوائے میں مجھے دکٹر عائشہ ملکت سility ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز اب میرے خیال میں تو سب کو یہ سمجھانا پڑے گا آج کوئی چار یا پانچ کاؤز آئیں گے جنہوں نے ٹی وی کھولے رہے ہیں میرے خیال میں وہ اپنی آواز سننے کے اتنا شوق ہوتا ہے پلیز آپ رات پر ریپیٹ پر سنا کریں آواز تو وہ میں امپورٹنٹ چیز بتا رہی تھی وہ جلدی سے بتا رہی تھی ہوں کہ اوور ایٹنگ جو ہے وہ بھی نقصان دے ہیں بیکوز واش رومز کا نظام وہ نہیں ہوگا ابھی تو ہم گھروں میں ہیں نکلے اور فورن بیڈرومز میں گئے اور واش رومز سے فارغ ہو کے آگئے وہ چیز نہیں ہوگی وہاں پہ اور انڈر ایٹنگ کہ یہ سوچ کے کہ جی واش روم تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے تو اب ہم پانی بھی روگ دیں کھانا پینا بھی روگ دیں وہ آپ کو بہت ویک کر دے گا بیکوز آپ کو وہاں چلنا بہت ہے محنت بہت ہے یہ جو زندگی میں ایک مرتبہ کا فرض رکھا گیا ہے تو یہ اندازہ اسی لئے ہو جائے گا وہ پورا کر کے یہ کیوں ایک ہی دفعہ فرض رکھا گیا ہے کتی محنت کے بعد آپ ایک منزل کی طرف پہنچ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت آرام آرام سے آپ کو چلنا ہے سبر کرنا ہے وہ لوگ جو بلکل ووک نہیں کرتے اور وہ ابھی سے ووک کرنا سٹارٹ کر دیں اور ڈیلی اپنی روٹین بنا لیں کیونکہ وہاں ورنہ پھر ان کے شروع کے ہفتہ دس دن جو ہیں اپنا سٹیمنہ جو زیادہ بڑھا لیجئے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آئشہ آپ کا اور بیسٹ آف لگ اب آپ واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ سے دوبارہ ملاقات ہوگی یہی پھر ہم لیں گے بریک بریک کے بعد ہم ملیں گے بہت ہماری پیاری سی زبدہ سی سٹائلسٹ ہیں اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے کہ انسان کے آؤٹر بیوٹی کو کتنا خیال رکھنا چاہیے اسپیشلی کہاں کہاں آپ جاتے ہیں آپ گھر میں ہوتی ہیں خواتین کے لیے اور اسپیشلی ان خواتین کے لیے جن کے حزبنز انہیں ہمیشہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا خیال ہی رکھتی ہیں تو ہم انہی سب باتوں پر بات کریں گے لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد سلام پاکستان میں اور آج ہم بات کریں گے آپ کی سٹائلنگ پر تو اپنا کیسے خیال رکھنا ہے اگر آپ گھرلو خاتون بھی ہیں تو اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس ایسی بیٹھ جائیں اور اپنا خیال نہ رکھیں اور پھر ٹینشن والی زندگی گزارتے ہیں بس سوچیں 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 زندگی پر اپنا خیال رکھیں اور سوچوں کو کریں سائٹ پر تو یہ اب آپ نے کرنا ہے اور اسی حوالے سے آج ہمیں بہت ساری باتیں بہت ساری ٹیپس جائیں گے ہمیں ساتھ ہے بینش پر ویس بہت ساری سٹائلیسٹ ہیں اور آپ کے گھرومی کا بہت خیال رکھیں گے کیا اللہیں کیسی ہو ٹھیک ٹاک ہو ٹھیک ٹاک بہت بہت بڑا چینج لبے لبے بال اور اب ایک دم سے شورٹ ہو گئے یہ بھی جو نا ایک ایکسپریمنٹ انسان بڑا دل گردہ جو نا بہت دل گردہ جو کٹ رہا تھا گردہ جو کٹ رہا تھا یورپ یورپ سے آپ کے یہاں سے جو باپر تھے ایجیئنس سے بہت مرتبہ پوشتے ہیں کیونکہ ان کو پتا کہ ایجیئنس کو اپنے بالوں سے بہت پیار ہوتا ہے کہ وہ بس بلا البے ہوں تو وہالا سین ہے میرے دیکھوaduraے تو یہاں سے ایک بہت چاہت یعنی کے لئے اس mình دارے ہی بھی چاہتے ہوا شورٹ ہمارے ہنپسٹنٹلی شورٹ ہر کتز میں ایکسپرڈ بھی بہت کم لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے بکر ہماری ہاں فریکونٹلی اتنے شورٹ ہائی کٹس ہائی ڈریسز بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے ٹھیک میروں تو ان کا ہاتھ رکاوہ ہوتا ہے I was waiting کہ میرا کوئی ٹرپ لگے اور میں باہر جا کے شورٹ بال کر رہا ہوں شورٹ بال کر رہا ہاں یہ والی بات آپ نے بڑی اچھی اچھا ایک چیز جو ہم خواتین کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بالکل بھی آپ نے ایسے چھوڑ نہیں دینا اپنی گرومنگ کا خیال رکھنا ہے کچھ ایسی ٹپس دیں خواتین کو کہ وہ قویق اپنے آپ کو گرومنگ کی طرف لے کر آئیں ایون اگر وہ ہانڈی روٹی بھی کر رہے ہیں کہ وہ گھر کا خیال بھی رکھ رہی ہے ایون وہ مالکن ہے گھر پہ اور وہ کچھ نہیں کر رہے بیٹھے وی ٹی وی دیکھے تو آپ اپنا کیسے خیال رکھیں جو بھی آپ کہنا چاہ رہی ہیں میں سمجھ گئی لیکن جب تک انسان خود نہ چاہے موٹیویشن بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے آپ ہے نا بہت موٹیویشن دے گی کیوں خیال رکھنا چاہیے میں تو موٹیویشن دوں گی بڑھ اٹ ٹائمز لوگ بہت لیزی ہوتے ہیں لوگ آپ بات کرتی ہیں جن لوگوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ تک انہیں استعمال کرنے سے کتارے ہوتے ہیں اٹ ٹائمز اور کچھ اویرنس کا اشو ہے ہمارے ہاں دونوں چیزیں ہیں میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جن کے پاس اٹ ٹائمز چیزیں ہوئی ہیں انہیں چاہے ہیں کہ وہ اٹ ٹائمز اویرنس کا اٹھ راہی ہے کہ ہوتا 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 ہے سیئے اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہیں اٹ ٹائمز بہت ایسی جنرل چیزیں ہیں جو روز میرا ہماری کچھن ہماری اٹھنے بیٹنے میں سفائی ستھراہی بیوٹی کے اس میں کونسپٹ میں آجاتی ہیں سو اٹلیست they should be particular about that things instead of you know buying the brands and buying the cosmetics ٹھیک ہے کہ خیال اگر وہ نہیں بھی خریش سکتے فیشنیبل ضروری نہیں ہوتا کہ آپ مو کو ایک پیسٹری بنائیں اور آپ فیشنیبل لگیں صحیح it's not necessary that you should put make up every day I don't put make up every day though I'm a stylist مگر میں اپنے salon پر صرف ایک سن بلوک لگا کے بیٹھی بھی ہوتی ہوں کبھی کہ بار کاجل یا مسکارا لگا لیا ایک لائٹ سے گلوس لگا that is more than enough to be presentable it's not presentable لگیں گھر پہ بھی آب کے کوئی آرہا ہے میں مانا and it takes it hardly takes two seconds five seconds eight seconds to put a kajal and lip gloss اچھا کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے husbands جو ہیں کیونکہ میری ایسے دوستے بھی ہیں یا ایسے ہمارے کالرز بھی ہیں جو بسے کال کر کے بہت سے چیزیں پوچھتے ہیں husbands اپنی وائف کو کہنی پاتے ہیں کہ آج تم اچھی لگو یا خوبصورت لگو no you're wrong actually آشکل کے husbands بہت بلند ہیں اور آج shadow کہ بہت بلند ہے بہت 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 بہتند جو کونپاکی میرے کھیکنی کیا اور آج کو اب آرہار سے زیادہ چماری круиф کر کال резیوڈیا بہت Isle ان چیزż goes vانچ اچھا ہیر کٹ ہو گیا نا بالڈ آئے ہو گیا اب خیال کون رکھے گا اس کا تو وہ تو دیکھیں دیکھیں سکتی پسنٹ ہماری جوب ہے آپ کو منٹ آپ اگر میں اونر نہیں کہنا چاہ رہی لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ یہ بڑی پرسنل اس کے اوپر ایفرٹ کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے آپ فورٹی پسنٹ ہم آپ کے بالڈ کٹ کے دے دیں گے کالر کر کے دے دیں گے آپ کو میک اپ ٹپس دے دیں گے سکسٹی پسنٹ اس کے اوپر کام کرنا تو آپ کا کام اچھا لڑکیاں بہت ڈڑتی ہیں گھر پہ بھی کہ ایک چیز اور ان کے ذہن میں آتی ہے کہ اب ہم دائے کریں گے بال اس کے بعد پر اپنے کو آئرن کریں گے یا بلو درائنگ گروز کریں گے تمہیں بالڈیمیج ہو کر چلے گئے اب تو خیر اس طرح کے کسی قسم کے کونسپ نہیں ہے بہت زیادہ سیمی پرمننٹ سلیوشنز نکل آئیں اچھا نکل آئیں ہاں there are three months straightening six months straightening one year straightening تو depends ہے آپ کے how you know what you can afford by money or time آپ اس کے اوپر سپنٹ کریں and go for it اچھا وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے ہمارے سرد ملتان سے عزرا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم عزرا جی اسلام علیکم ہلو عزرا ہلو اچھا میرے ہمیں کال نہیں یہاں تک پہنچ پائی گیا کال I don't know ٹھیک ہے ہمیں چلی گئی ہے ٹائٹا بائی بائی کوئی بات ہے ہم دوبارہ کال کر لیجئے گا اور آپ جو ہے نا ایس ایم ایس بھی آپ کریں اور ساتھی آپ جو ہے ہمیں بتاتے رہیں اپنے آپ گروومنگ کے حوالے سے بھی کچھ بتائیں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ضرور کریں اور بیس چیز یہ ہے کہ جس نے آج ہم نے اسپیسیفک ٹوپک ان خواتین پر لیے جو گھر پہ بیٹھے بیٹھے جو ہے اپنا خیال نہیں رکھتی یہ نہ سوچیں کہ اب آپ چار دیواری میں گھر پہ بیٹھے تو اپنا خیال نہ رکھیں آپ نے اپنا خیال رکھتا ہے اپنے آپ کو بھی اچھا انسان جب گھروم کرتا اپنے آپ کو یہ اچھا لگتا ہے تو اس پہ کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے کانفیڈنس میں ہیر آپ کا سکسٹی پیسنٹ ہاتھ رکھتا ہے 60% 60% if your hairdo is not giving you the confidence you will not be able to sit somewhere you will not be able to talk with the confidence you will not be able to present yourself clothing ایک ہد تک بہت matter کرتی ہے بہت ساری جگہوں پہ آپ agree کریں گی آپ بھی ایک عورت ہیں بہت ساری جگہوں پہ ہم کبھی کبھار underdress ہو کے چلے جاتے ہیں you know we don't know کہ وہاں پہ کیا dressing ہو رہی ہے آپ underdress ہو جاتے ہیں at times آپ overdress ہو کے چلے جاتے ہیں صحیح بہت آپ کبھی اس میں اتنا زیادہ awkward feeling کے طرح کرتے ہیں لیکن جب جس دن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آج میرے بال یہاں سے تیڑے ہیں بس وہ وہیں سے shelter ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کا conference اور وہ وہ time ہوتا ہے and you know the best thing is that doctors بھی اس بات سے agree کرتے ہیں کہ whenever you are in a depression you always you should have a hair cut achہ and a hair change hair makeover you should actually change your entire hair style دپریسیو خواتین اور حضرات دونوں کے لئے دونوں کے لئے ہے because ہوتا یہ ہے کہ ہم at times کبھی کبھار اپنی پرسنالیٹی کو اتنا نگلیک کر جاتے ہیں کہ سالوں ایک ہی hairstyle ایک تو ہمارے ہاں یہ چیز بہت زیادہ ہے like with the actresses also though I've worked with actresses also تو میں آپ کو وہ experience بھی بتا سکتے ہوں it's not that just because their actresses they're versatile we have to push them to be versatile at times وہ بڑی رجد ہو جاتے ہیں کہ مجھ پہ تو بیچ کی مانگ سوٹ کرتی نہیں ہے how can you say that you're not the one who can judge your personality خود کو exactly خود کو جج کیسے کر سکتے ہیں کبھی کبھار کوشش کریں کہ جو لوگوں کو اچھا لگتا وہ کرنے کی کوشش کریں صحیح ہے at times آپ کی پرسنالیٹی میں ہو سکتا ہے بہت زیادہ چینج آئے مگر وہ چینج بہت پوزیٹیو ہوگا وہ آپ کی نیچر میں بہت ساری عادتوں کو چینج کرنا شروع کر دے گا ہمارے ساتھ ایک اور کالر بین سے بھی بات کرتے ہیں اللہ جی اسلام علیکم ہلو ہلو کیوں نہیں آواز آ رہی ہے کیا ہو گیا ہے آج سارے کالرز نراز ہیں میں نراز نہیں ہے وہ یہاں پہ یہاں تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ابھی تو کال آئی ہے ہلو آج سارے چینے سے انہیں تو مجھے فورا بتایا کرے نا پھرا ٹھیک ہے نا کبھی بھی کسی بھی انسان کو چاہے اس کا مو اوول ہے چاہے اس کا گول ہے ایک تو ہماری نالج یہ بھی نہیں ہوتی کہ کون سا ہائر سٹائل کس قسم کے ہائر کٹس کس قسم کا ہائر ٹیک کو کیسے منٹین کرنا ہے کون سے کس طرح کی فیس اگر آپ لو منٹیننس ان تو کریں بکرز میرے پاس بہت ساری ایسی لیڈیز آتی ہیں جن کے ٹیکسٹرز امیزنگ ہوتے ہیں نازیا بہت دیر ویڈیو ویڈیو مینٹیننس ٹائل اچھا دیر ویڈیو 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 ان کو نیمت کیا دیا ہے ٹیے ویڈیو بھائی مطلب آپ کیسے نگلیت کر سکتے کہ یو بیوٹی ایک 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 دردتے ہیں اگر کوئی چیز ان کو ویڈیو دینا ہے بالوں کو دریں گے اگر کوئی سکرنچ کرنا تو کہیں گے کہ درٹی بال مطلب کوئی بھی کسیم کا آپ کو ایکسپیرمنٹ کیا جائے تو جو موڈرن سٹائلنگ ہوتی اس کے پاس جاتے بھی کیوں خوفزدہ ہوتے اب دائٹ تو I don't know آپ کے پاس لوگ آتے ہیں میں بتاتے ہیں خوفزدہ اس لئے بھی ہوتے ہیں کہ ہمارے نکتہ چینی کرنا acceptance کا مسئلہ ہے دوسرا یہ کہ ہمارے انٹیفرنس بھی بہت ہیں دوسری کے lives ہوتی کھزل نے آکے باتاریف کر دیا کسی نے آکے فورا سے کچھ کر دیا کسی نے آکے کچھ کیا ہوتے اگزمپل ریسنٹلی شادیوں کا سیزن چل رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک دبرانی چچھانی اپنی دیور کی شادی میں میرے پاس دونوں اپنے باتی میک اپس کے لئے رہے ہیں تی رگیولرلی ان دو دن کے بعد دو دن کے بعد جو لو اور لائٹ رکھنے والی لڑکی تھی شی گوڑ باتی 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 ثرد دے شی لٹرلی چینج شاہر مائنڈ فرز ڈے جب وہ میک اپ چیر پہ بیٹھی نہیں شی وز ریجڈ کہ نہیں میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ یہ سٹل کالرز یوز کریں گے اور کچھ نہیں لگائیں گے ثرد دے شی وز لائک کہ بیرش جو آپ کو دل کرتا ہے بس یہ بات آتی کیونکہ اگلی کی تاریفی ہوگی ہوگی تو ان کو احساس ہوگیا ہوگا چلی ہی بڑی بیگ لیتے زندگی میں کرنا ضروری ہے تو خواتین کے لیے سپیشلی کہ آپ کو چینج کریں چینج لے کر آئے اپنے لکس پہ بھی چلی بیگ لیں گے بیگ مزید ہم بی نش پر بی سلام پاکستان دردار نبی سے اللہ کا شکر ہے کہ سرن انلجیزک کریم تھی ورنہ حج کے ارکان پورے کرنے مشکل ہو جاتے پٹھوں کمر یا موج کا درد سرن انلجیزک کرے اثر وہاں کوئی نہ پہنچے جہاں سلام پاکستان میں اور آج بات ہو لیے کرومی کے حوالے سے اور ہماری خواتین جو خربے بیٹھی ہیں وہ اپنا خیال کتنا رکھتی ہیں آپ بھی اپنے معلومے بتائیں کہ آپ اپنا خیال رکھتی ہیں نہیں رکھتی ہیں تو روض بتانا ضروری ہوتا ہے اس ایسی خواتین ہیں جو بہت امیزنگ اپنا کوئی ٹپ ٹاپ بنا کر رکھتی ہیں اس لیے کہ ہزبن جب آتے ہیں تو ان کو ریفریشنگ سا ایک لوک ملے کھانا اچھا ملے نازیہ تم اور میں بھی گھر کام کر پہنچیں گے ہمارے گھر والے عجیب سی شکلیں لٹکا ہم کر گھر آتے ہیں ہاں سمائل کیا ہوا ہوتا ہے کپڑے پہنا ہوتا ہے تھوڑا سا میک اپ مو پہ لگا ہوتا ہے تو اگلا بندہ سوچتا کہ ہاں چھو ہر سوچتا ہے ہاں ایک صاف ستھرہ ایک محول صاف ستھرہ گھر ہر چیز کو خوبصورت بنا کر رکھنا جائے فیو میں سنا دیں مشک کال نہیں اچھ صحیح ٹھیک ہے ہوگی فوراں سے مجھے ایسا کال دے بیا کال فوراں سے بتا دیا کال آئی گا تو اچھ تو آنکھ جو ہے وہ بیوٹی کو دیکھنا پسند کرتی ہے اب یہ بات لوگوں میں جو ہے وہ بتانی ایکسپٹ کرنا بھی چاہتے بہت سارے لوگ بہت artistic side پہ بھی ہوتے ہیں ہاں they're not very glamour and beauty conscious they like simplicity also دیکھیں fashion کا criteria یہ نہیں ہے میں آپ سے جیسے ایک چھوٹی سی example دیکھیں میں سب کچھ بتانی کی کوشش کی کہ don't be a cake don't be a pastry don't put a lot of cosmetic on nobody likes nobody likes it nobody likes it but at least basic چیزیں سفائز beauty میں سفائز with rai comes first then using the lipstick and the foundation ٹھیک ہے اگر آپ let's suppose میں اپنے late 30s میں ہوں اور میں اپنی anti agent کے لئے کچھ نہیں کری تو what's the point of putting too much cake یہ ہے point مطلب بیوٹی جو جس وقت کے لئے آپ کا جو ایک علاج ہے اس کو پہلے آپ ترجی دیں بنظبت اس کے آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ اپنی پرسنالیٹی سے بہت odd fashions کرتے یہ بھی ہوتا ہوگا کہ skin ان کی damage ہو رہی ہیں skin کا خیال نہیں رکھ رہی میک اپ سے چھپا دیں اس کو کسی طرح سے اب ٹھیک ہے ابھی تو فورا ٹائم بین چھپ جائے گا خرچ کے کیا کریں گے پھر دیکھیں جنرل جو اشیوز ہوتے وہ عورتوں کے وہ اچھا کولر لے لیتے ہیں اس سے پہلے بھاگ 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 السلام علیکم والیکم السلام الحمدلللہ بات ہوگی میں تین کولر ایسی چلے گئے تھے ہلو ناجیا میں نائلہ بھا رہی ہوں برے والا سے نائلہ کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں الحمدلللہ بلکل ٹھیک آپ کیسے ہو بلکل ٹھیک ٹاک آپ یہ بتایا آپ گھر پہ اپنا خیال شیال رکھتی ہیں بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں یہ بلکل بھی شکل دیکھنے کے بھی وہ پڑھتی نہیں ٹائم نہیں شکل دیکھ شام میں کام شام کر کے فارغ ہو جاتے ہوں گے تھوڑا تو اپنا خیال رکھتے ہوں گے بلکل بھی نہیں میرے بال اتنے خراب ہو گیا کہ ہاتھ لگاتی تو وہ سارے بات ہاتھوں میں آجتے بینش ہمارے ساتھ بات ان سے پوچھ کے بتائیں کیا سکتا بینش بات میرے بال اس کدر ہاتھ صرف نرمی سے لگاتی تو وہ ایج پوچھ رہے ایج کیا آپ میری 45 اچھا ڈائیٹ میں آپ اپنا پروٹین آئرن زنک وغیرہ سب چیک کیا آپ نے پروپر لیتی ہیں لیتی یوں کبھی لے لیتی لیکن اکثر چھوڑ دیتی ہاں بات میری دائیٹ اشو ہے آپ کسی 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 کی مدیکیشن پر ہیں نہیں بیسے ماشاءاللہ الحمدلللہ سب ٹھیک ہے بس تو پھر ڈائیٹ اشو ہو سکتا سکتا کسی 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 کچھ بھی نی دس آرڈر کچھ بھی نہیں وہ بھی نہیں بس دائیٹ دودھ چھوڑ پیا کریں دودھ بھی بلکہ روز ہی دودھ بھی لیتی بے شک ٹھیک ہے آپ انڈا کھاتی ہیں دودھ بھی پی لیتی ہیں نہ ہمارے ملک میں دودھ ملتا ہے نہ انڈا نہیں جہاں ہم رہتے نا وہاں سب بڑھا لیں کیمکل لگایا ہے ڈائے کے علاوہ ریگلر بلوڑ رائیز وغیرہ بہت زیادہ کوئی ریگلر بلوڑ رائی یا سٹریٹننگ وغیرہ نہیں ایسا بھی میں کوشش کرتی ہوں بالوں کو نہ دیکھن دو قسم کے ڈائے آتے بہت 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 شکریہ دو قسم کے ڈائے آتے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ایک متallik ایک نون متallik at times وہ non متallik use کنے چاہیے ویسے وہ متallik at times use کر لیتے ہیں ٹھیک ہے متallik سے کیا ہوتا متallik جو ہوتا ہے وہ basically it's much easier to do at home ٹھیک ہے but it's older technique ٹھیک ہے اب جو سارے non متallik ہیں ہوتا ہے میں آپ بتاؤ کیونکہ میری ہر دوسرے ہیر کا کامی چل رہا تھا بعض وقت لوگوں کو ایک ویک میں ری ٹرچ کی ضرورت پڑتی ہے بعض وقت 10 ڈیز میں پڑتی which is very less time اچھا آپ ایک chemical لگانے کے بعد دوسرا chemical آنٹوے دن ساتوے دن کبھی کہیں کچھ کیس ہوتے ہیں جہاں پہ ہم خود سججسٹ کرتے کہ نہیں جیسے at times کسی کی صرف ایک لٹ ہوتی ہے جو ہو رہی ہوتی ہے I have a doctor she is very young اور ان کا جو آتی ہیں dentist ہیں اور ان کی صرف یہاں سے ایک لٹ جو ہے وہ and she is of my age can take the call in یا شو شو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم السلام جی ہمارے ساتھ کون ہے جی میں نائیمہ بات کر رہی ہوں شاہ کوچ سے اوہو نائیلہ کون نائیلہ جی نائیلہ کیسی ٹھیک ٹھیک نائیمہ بات کر رہی ہوں نائیمہ 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 آپ نائیمہ بات کر رہی میں بات کر رہی پوچھنا تھا ہاں پوچھئے گا اوہ وہ بات کر رہی کمزور ہیں بات کر رہے ہیں گرتے ہیں بہت زیادہ بات کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور بہت زیادہ چلے سید تینک یو سو مچ بہت بہت شکری آپ کا سبی پلیز لائیں آپ ٹی وی کا وولیوم بند رکھا کریں مجھے بڑا جیپ سا ہو جاتا کہ میں آواز نہیں آرہی ہوتی ہے پھر آپ کی میں اوبرال ہیر لوس کی ساری چیزیں بتا دی ہوں تاکہ جس کو جو ہیر 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 ای جنیٹک بی ڈائیت اشیو اگر آپ کے منرلز آپ کے وائٹیمنز آپ کی باڈی میں کھیں نہ کھیں سے کم ہو رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایفیکٹ آپ کی سکن اور آپ کے بال پر پر پڑتا ہے آپ کا واتر انٹیک بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے سکسٹی پسنٹ اگر آپ کی سکن کو چاہیے ہوتا ہے پانی جو آپ پیتے ہیں تو اس میں سے 40% آپ کے بالوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے اور ہم کبھی 100% پورا کر نہیں پاتے پہلے پہنچتا ہے سکن کو اور بچتا نہیں بالوں کے لئے اسی لئے بہت سارے لوگوں کے بال آپ ڈی ہائیڈریٹی کریں گی ڈرائے ہوتے ہیں بریٹل ہوتے ہیں فریز ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے ایون آدھا لیٹر آپ چاہیں تو آدھے سے ایک لیٹر آپ نہار مو جتنا پی سکتے ہیں آپ پی 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 پندرہ بیس منٹ کے ویٹ کے بعد ناشتہ کریں اوکی ٹھیک ہے اس ہیلڈی لائف سٹائل ٹھیک ہے جس سے آپ کی سکن اور آپ کے بال ہر چیز ریلیٹی ہوتی دوسری چیز کسی قسم کی میڈیکیشن اگر آپ کسی قسم کی میڈیکیشن لے رہے ٹھیک 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 ہے نہیں بتا تو تھوڑا سے ٹھیک 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 اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم اسلام ہینا جی لہور سے بات کر رہی ہیں آپ کا سوال میرے سوال ہے کہ میں اس میں بال لمبے کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے بات کرنا چاہتی لمبے کرنا چاہتی آپ کے فیملی میں مدل اگر لمبے ہوں گے بال ایڈ ٹائمز ہوتا ہے جنیٹک لی امی کے لی لی ہوتے تو اس وجہ سے بھی ایڈ ٹائمز نہیں ہوتے ہینا آپ کے امی کے بال امی کسی کے بہین کے بہین ہاں ہاں ہلڈی لمبے ہاں ہلڈی ہلڈی لمبے اچھا فادر کی سائیڈ پہ بھی سب کی لمبے بال ہیں نہیں فادر یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی انہیرٹنس بھی ہو جاتی ہو سکتا ہے ہینا میں ابھی ہیر لاؤس کے اوپر چیزیں بتا رہی ہوں اس کے بعد میں تھوڑا سا لمبے کرنے پہ بھی بھی چھوٹی عمروں میں بہت چھوٹی بیماریاں لگ جاتی ہیں تو اس کی میڈیکیشن ایٹ ٹائمز آپ کی ہیر گروہ آپ کی سکن کی ساری چیز ان کے اوپر ایفیکٹ پڑتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے گولیاں چاہے کتنی بھی اچھی ہوں علاج ہے لیکن نقصان دے ضرور ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں سائیڈ افیکس اوکے ٹھیک دینڈرف is a ڈیزیز but پیپل ڈزن ٹیک ایزی وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ نے دینڈرف نظر آئی آپ نے اٹھا کے انٹی ڈینڈرف شمپو یوز کیا اور ختم ہوگی کہا نہیں انٹی ڈینڈرف شمپوز are more they're more dangerous for your scalp کیونکہ وہ تھوڑے دیر کے لئے تو صحیح کرتے ہیں لیکن ہاں وہ ٹرانسپیرنٹ کر دیتے ہیں آپ کی ڈینڈرف کو لیکن پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے یہ چیزیں ہیں جہاں تک لمبے کرنے کا تعلق ہے ایک certain age ایک certain time کے بعد ایک certain length کے بعد بال لمبا نہیں سارے لوگوں کا بالوں کا وہ کیسا ہے ان سب چیزوں کے پر depend کرتا ہے and then age and then آپ کی اپنی age آپ کی ڈائیت آپ کی اپنی body metabolism is very important for your hair growth کسی قسم کے 6000 تیل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہاں تیل آپ کے بالوں کے texture کو بہت اچھا کردے گا for a timing جب تک آپ oil کر رہے ہیں it is an external protection because once your hair is grown out of your scalp it is a dead material so whatever you will give the hair externally that is an external treatment internal treatment تو وہ جو ہے growth کا وہ آپ کا metabolism اور diet کی اپنی ضروری ہے thank you so much finish بہت اچھا لگا بات کر اور especially again ہم بات کرتے ان خواتین جو کھر پہ بیٹھی ہیں اور اپنا خیال نہیں آپ نے ایسا کرنا سب نے اپنا خیال رکھنا ہے ہم چاہتے ہیں پورے پاکستان کی خواتین جو خوبصورت ہو جائیں اور اچھی ہو جائیں اور اپنا خیال رکھیں اور اس لئے دیکھیں ہم شوز بھی آپ کے لئے کرتے تا کہ اپنا خیال رکھیں اور آپ کی طرف شکایات نہیں آئیں کیونکہ وہ خواتین شکایت کرتی ہیں پھر کہ ہم اچھے نہیں لگ رکھیں جب تک اچھے نہیں لگ تو اپنا خیال خود رکھنا ضروری ہے اس کے ساتھ یاش کر اتنا ہی منڈ کو بلا کار دوگے اپنا بہت خیال رکھے اگر سلام پاک کتنا